بسم اللہ الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ دین کے اعتبار سے جس سے حلال و حرام کا فرق آدمی کو معلوم ہو جائے اتنا علم سیکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم کے اندر فرمان ہے کہ اہل علم سے پوچھ لو اگر تم کو نہیں آتا ہے اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھ لو تو اسی سوال جواب کے تعلق سے یہ آج کی ہماری ساتھ بھی لائیو مجلس ہے سوال جواب کے اعتبار سے آج کی مجلس فیس بک کے اوپر بھی لائیو ہے یوٹیوب کے اوپر بھی ہے لیکن ہم جو سوالات کے جواب دیں گے وہ یوٹیوب کے اعتبار سے دیں گے کیونکہ دو دو جگہ جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا تو اس لئے آپ حضرات کے روز مرہ کے جو بھی سوالات ہیں دینی اعتبار سے اسلامی اعتبار سے جو روز مرہ ہم کو پیش آتے ہیں حلال و حرام جائز وغیرہ کے اعتبار سے نماز روزے ذکر و تلاوت کے اعتبار سے جو بھی سوالات ہیں تو انشاءاللہ پوچھ لیجئے آج کیسے مجلس کے اندر انہی کا سوالوں کا جواب دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے تمام مسائل کو سیکھ کر کے ان کے مطابق حمل کے توفیق نصیف فرمائے آمین سم آمین تو یہ ساتھوی مجلس ہے جس کو جو پوچھنا ہے سوال پوچھنا ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے جی تو دیکھتے ہیں آج کا پہلا سوال کیا ہے آج کا ہمارا پہلا سوال کیا ہے دیکھتے ہیں جی جس کو جو بھی سوال جواب پوچھنا ہو تو انشاءاللہ وہ یہاں معلوم کر سکتا ہے دین کے تعلق سے رہنمائی جو بھی علم میں ہوگی انشاءاللہ بتانے کی کوشش کی جائے گی دیکھیں دین اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں آج کے المسلح یہ ہو گیا ہے لوگ دین کے مطالق معلومات حاصل نہیں کرتے اور چاہتے یہ ہیں کہ جنت میں چلے جائیں یاد رکھیں جب تک کہ حلال و حرامی کا پتہ نہیں ہوگا تب تک کہ آدمی صحیح شریعت اور دین کے مطابق عمل بھی نہیں کر سکتا اور جب ابن لکھر پائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ جنت میں کیسے جا پائے گا اس لئے کہا ہے کہ عمل چراغ ہیں راہ نجات کے لیکن چراغ خود نہیں جلتے جلائے جاتے ہیں تو چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی تو شرط یہ ہے کہ چراغوں کو بھی جلایا جائے چراغ خود نہیں جلتے ان کو جلانا پڑتا ہے اور جنت میں جانے کے لئے ہمارے جو چراغ ہیں وہ ہے نیک عمل اچھے عمل تو اچھے عمل جس کے پاس جتنے زیادہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جی آج کا پہلا سوال ہے محمد شویب کی طرف سے کہ زیدہ مجدہم اصل میں یہ زیدہ مجدہم کیا ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں یہ اکابر اور بزرگوں کے نام کے ساتھ میں لگایا جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی بزرگیت میں اضافہ فرمائے زیدہ مجدہم مجدن کے معنی بزرگے کے ہیں اسی سے امجد بنائے بہت زیادہ بزرگی والا نام بھی رکھتے ہیں امجد تو امجد بہت زیادہ بزرگی والا عظمت والا تو زیدہ کے معنی ہے زیادہ کرنا مطلب یہ ایک دعایہ کلمہ ہے زیدہ مجدہم اللہ تعالی ان کی بزرگیت کو عظمت کو مزید چار چاند عطا فرمائے جی حارون تیاغی سلام کر رہے ہیں جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ مطلب ہے زیدہ مجدہم کا تو اس لئے دین کے مسائل سیکھنا چاہیے ہر آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے جی مفتی صاحب کیا حال چاہ لیں جی حارون بھئی اللہ کا احسان ہے کرم ہے اس کا اچھے ہیں ماشاءاللہ جی بھائی کیا کہہ رہے ہیں آواز کم آ رہی ہے اچھا جی بھائی آواز کم آ رہی ہے اصل میں تھوڑا ڈسٹینس پر موبائل لکھا ہوا ہے تو اس لئے شاید کم آواز آ رہی ہوگی ہے فیزہ نام کا کیا مطلب ہے تبسم زینب کی طرف سے سوال ہے فیزہ فیزہ تو ہوا کو بھی کہتے ہیں فیزہ ہوا کو بھی کہتے ہیں ویسے یہ کہہ لیجئے کہ فیزہ جو آسمان اور زمین کے درمیان کا جو حصہ ہے یعنی ہم انسانوں کی جو آبادی ہے یا بلڈنگیں ہماری وغیرہ ہوتی ہیں تو اس سے اوپر کا جو حصہ ہے جسے بادل بھی ہم کہتے ہیں تو ہوا فیزہ اس حصے کو کہتے ہیں اچھا مفتی صاحب آپ نے اس جمعے کی سنوان پر بیان کیا جی ممو شویب پوچھ رہے ہیں جی اس جمعے کو جو ہمارا بیان ہوا تھا وہ تھا سنت اور بیدت کے اوپر کہ سنت کی سے کہتے ہیں اور بیدت کی تعریف کیا ہے پھر بیدت کی دو قسمیں جو علماء نے بیان کی ہیں بیدت صحیحہ بیدت حسنہ ان دونوں کو مثالوں کے ساتھ سمجھایا گیا ہے اور پھر بیدت حسنہ کون سی ہے بیدت صحیحہ کون سی ہے اور جو لوگ مغالطے میں ہیں بیدت صحیحہ کر کے بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ بیدت حسنہ ہے تو اس کا دلائل کے طور پر رد کیا گیا ہے تقریباً 20 سے 22 منٹ کا بیان ہے انشاءاللہ جلدی ہی اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ آپ سن لی جائے گا اس کو بڑا اچھا بیان ہے وہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد ہے یہ بھی تو بیدت حسنہ ہے نہیں ایسا نہیں ہے بیدت صحیحہ ہے محرم میں لوگ اپنا آپ کو چاکوچریوں سے خنجروں سے گھوپتے ہیں تو یہ بھی بیدت صحیحہ ہے بری چیز ہے ہا شہر تبصم جانے پوچھ رہے ہیں کیا خواتین کو موزہ پہن کر نماز پڑھنا ضروری ہے جی نہیں موزہ پہن کر پڑھنا ضروری نہیں ہے عورتیں اگر نماز کے اندر پیر کھلے رکھیں ہاتھ کھلے رکھیں چہرہ کھلے رکھیں تو ان کی نماز ہو جائے گی کیونکہ یہ سطر کے اندر داخل نہیں ہے تو نماز ضروری نہیں ہے کہ عورتیں گلف دستانے پہنے اور موزے پہنے وغیرہ وغیرہ نہیں ہاتھ پیر چہرہ کر کھلا ہوا ہو تو ان کی نماز تب بھی ہو جائے گی جی مجیب آپ کا کیا خیال ہے یعنی ان کو سننا کیسا ہے جی بھئی محترم میں ابھی تک ان کو سنا نہیں ہے کہ مولانا عیسیٰ صاحب کون ہیں انشاءاللہ میں ان کو سن لوں گا اور سننے کے بعد پھر آئندہ ہفتے یہ آپ پوچھ لی جائے گا تو انشاءاللہ میں اس کے بارے میں کچھ بتا سکوں گا کیونکہ جب تک کسی آدمی کے بارے میں معلوم نہ ہو جائے تب تک کہ اس کے بارے میں کچھ کہنا تبصرہ کرنا مناسب نہیں ہے اچھا آگے پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب مغرب عشاء کے وقت جلدی ہو گیا ہے ہو سکے تو وقت میں اچھا بدل کر رہے ہیں جی انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہماری مجلس سات بجے شروع ہو جائے کیونکہ ابھی مغرب جو ہے وہ تقریباً ساڑھے چھے بجے ہونے لگی ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اور آدھا گھنٹہ پہلے یہ شروع ہو جائے تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سوالات پوچھنا کا موقع مل جائے کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ عشاء جلدی ہونے لگی ہے تو اس لئے اب ایسا تو ہے نہیں کہ ہماری مجلس کے لئے آپ نماز چھوڑیں نہیں نہیں بلکل نہیں نماز کا وقت ہو گیا تو بلکل آپ جا سکتے ہیں اور آپ کو جانا چاہئے ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہماری مجلس جلدی شروع ہو جائے اچھا دعا حضب البحر کیا ہے اور کیا اس کو پڑھنا جائز ہے اور یہ دعا آپ کی چھا جی انشاءاللہ شیلی آئیشہ پوچھ رہی ہیں جی دعا حضب البحر یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ تجربہ کی ہوئی دعا ہے بہت اچھی دعا ہے اس کو پڑھنے کے جو ہے بہت سارے فائدے ہیں انشاءاللہ ہم بھی اس کو اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے تو یہ مفید دعا ہیں بہت ساری دعاوں کی کتابوں میں کتاب الدعا ہے مسنون دعا ہیں صبح و شام کی دعا ہیں مومین کا احتیار ہے اس طرح کی کتابوں کے اندر یہ دعا حضب البحر مذکور ہے تو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا جس مقصد سے جس نیت سے پڑھیں گے انشاءاللہ تو اسی میں یہ کام آئے گی اللہ تعالیٰ پریشانی دور فرمائیں گے پریشانیوں کے حل کے لیے ہے یہ دعا حضب البحر وطر کی نیت تحجد میں کیسے کریں گے جی بس یہی نیت کر لیں کہ میں تین رکعات نماز واجب الوطر ادا کر رہا ہوں بس وقت تو عشاء کا ہی رہتا ہے چونکہ جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہوا تو عشاء ہی کا وقت رہتا ہے تو اس لئے نیت یہ کریں گے وقت عشاء کا یا وقت اگر تحجد کا بھی آپ کہلیں گے تو بھی کوئی مذاقہ نہیں ہے کیونکہ تحجد بھی راتی کے اندر داخل ہے عشاء کے اندر ہی داخل ہے اس لئے یہ نیت کریں گے دامت فیوزہم جی دامت فیوزہم کے کیا معنی ہے جی دامت کے معنی ہے ہمیشہ رہے اور فیوز تو آپ سمجھتے ہی ہیں فیض و برکات دامت فیوزہم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے فیوز کو جو ان کے فیض برکات ہیں سمرات ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ برقرار رکھے یہ بھی دعا یہ جملہ ہے جو ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ میں استعمال کرتے ہیں دامت فیوزہم اچھا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا شادی سے پہلے لڑکے سے پیسہ لینا جائز ہے یا حرام زید مبارک پوچھ رہے ہیں شادی سے پہلے لڑکے سے پیسے کس نام کے لیے جا رہے ہیں تھوڑا اس کا اگر آپ تذکرہ کر دیں بھئی یہ لینا دینا کے ساتھ بار سے آپ قرض لے رہے ہیں ادھار لے رہے ہیں یا کوئی آپ کے یہاں رسم ہے یا کیا مسئلہ ہے اس کا لینے کا تو اگر قرض ہے تب تو کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن اگر یہ کوئی رسم ہے جیسے جہز لی جاتی ہے تو اسے لڑکے سے کئی پر پیسے لی جاتے ہوں تو پھر یہ غلط ہو جائے گا پھر یہ حرام ہو جائے گا اس کی اجازت نہیں ہوگی پھر اچھا ممتاز احمد السلام علیکم جیوالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے مزاج ہیں آپ کے اچھا آگے پوچھ رہے ہیں اگر بچے نماز نہ پڑھیں تو کس عمر تک بچوں کو مارنا جائز ہے جی سات سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو تنبی کرو اور دس سال کی عمر میں اگر نماز نہ پڑھیں تو مارو نماز نہ پڑھیں تو مارو دس سال کی عمر میں اس لئے اگرچہ بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے نماز اور وہ عمر پندرہ سال ہے یا تو بلوغت کے علامت ظاہر ہو جائے یا پھر پندرہ سال عمر ہو جائے تو نماز فرض ہو جاتی ہے لیکن حدیث میں فرمایا بچوں کو عادت ڈالنے کے لئے سات سال کی عمر میں مسجل لے کے جائے کرو سمجھاؤ اور دس سال کی عمر جب ہو جائے پھر بھی نہ پڑھیں تو ان کو مارو تنبی کرو تاکہ بچپن سے ان کی عادت بن جائے اور انشاءاللہ بڑے ہو کر کہ بھی وہ نماز نہ چھوڑیں حضرت عثمان رضی اللہ ان کو شہید کرنے کے پیچھے کیا حقیقت تھی آپ پوچھ رہے ہیں جی اس کے پیچھے وجوہات تو بہت ساری ہیں کہ اس کے پیر بیان کرنے لگ جائے تو کافی وقت ذرکار ہو جائے بس یہ ہے کہ یوں کہہ لے رافزیوں نے یا دوسرے الفاظ میں کہہ لے شیعہ حضرات نے یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ منافقین اور یہودیوں نے سازش کر کے جبکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ حج کے لئے گئے ہوئے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کو دھوکے سے شہید کر دیا جب صحابہ اکرام کے ایک بڑی جماعت مدینہ کے اندر نہیں تھی تب ان کو شہید کیا گیا لوگ حج عمرے کے لئے گئے ہوئے تھے تب ان کو شہید کیا گیا تھا اور لوگوں کو ان سے بدزن کر کے ان کے اوپر الیگنس لگا کر کہ الزامت لگا کر ان کو شہید کیا گیا یہ ہے جی تبصم ذنب پوچھ رہی ہے چہرہ کیا کہہ رہے ہیں کچھرے بھائی جو چچھرے بھائی اچھا جو میرے سے عمر میں بہت چھوٹا ہے قریب البلوغ ہوں تو ان سے پردہ کرنا شاہی ہے جو بچے ایسے ہیں جن کو شہوت کا پتہ نہیں ہوتا خواہشہ جن کو نہیں اُبرتی ہیں تو ان سے پردہ نہیں ہے عام طور سے آٹھ نو سال کے بچے ایسے نہیں ہوتے جن کو دیکھ کے شہوت اُبرے خواہش اُبرے تو ان سے پردہ نہیں ہے ہاں جو اس سے بڑے ہو جاتے ہیں جن کو سب پتہ ہے مباشرت وغیرہ اس طرح کی چیزیں جن کو پتہ ہے تو ان سے پردہ ہے رکھنے کے سلسلے میں یہ علماء فرماتے ہیں کہ بھئی جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہیں صحابی ہیں ان کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اس کے اوپر ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اور صابحیات کے ناموں کو پسند فرمایا ہے تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ ہمارے بچے اور بچیوں کا نام صحابہ اور صحابیات کے نام پر ہونا چاہیے جیسے بچیوں میں فاطمہ ہے آئیشہ ہے زینب ہے رقیہ ہے کلسوم ہے اور اس طرح کے سیکڑوں نامیں ہیں جو صحابہ اور صحابیات کم کو ملتے ہیں تو ان کے نام پر رکھنا چاہیے انشاءاللہ اسے کے اندر خیر و برکت آئیں گے اچھا محمد سلیم کہہ رہے ہیں گھر میں خیر و برکت کے لئے کوئی وظیفہ بتائیں جی استغفار آپ پڑھئے روزانہ ایک تسبیح پڑھتے رہی ہے انشاءاللہ اللہ تبارک وطالہ نے یہ استغفار کی فضلت قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے کہ جو بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالہ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں ومن حیث جو ہے ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتے ہیں کہ نیسے بندے کو گمان بینی ہوتا ہے ومن يتقل اللہ جعل لہو مخرجہ جو اللہ سے ڈرتا ہے استغفار کرتا ہے سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکو پڑھنے کا معمول بنا لی جائے گا انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی اگر لڑکا لڑکی کو دے بھئی کس نام کے دینے وہ بتائی ہے مہر کی رقم دے رہے ہیں یا کس نام کی دے رہے ہیں اس کی وضاحت کیجئے لڑکا لڑکی کو تو مہر ہی دیتا ہے اس کے علاوہ تو کوئی اور رقم ایسی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اور کچھ وضاحت کیجئے اس کے حالے کیا گھر میں کوڑا لٹکانا سنت ہے جی کوڑا لٹکانا سنت نہیں ہے کوڑا لٹکانے سے مراد یہ ہے کہ آدمی کو اپنے گھر والوں پر اپنا روب اور دب دبہ بنا کر کے رکھنا چاہیے یعنی گھر والے غلط کام کرنے سے ڈریں یہ جو گھر کا جو ذمہ دار ہے اس کا ڈر دلوں کے اندر رہنا چاہیے لیکن اتنا بھی ڈر دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے کہ صحیح بات بھی بچے نہ کہہ پائیں یا اپنی جائز جو کڑا لٹکانے والے بات حدیث میں کہی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر والوں پر وقتاً فوقتاً تنبی کرتا رہے تاکہ وہ اللہ کے احکامات سے غافل نہ ہو جائیں وہ بدزبان بدتمیز نہ ہو جائیں تو یہ مطلب ہے کڑا لٹکانے کا تو اگر آپ وہ گھر میں کڑا لٹکانا ہے لاتھی رکھنے تو رکھ لی جو کوئی مزائقہ نہیں ہے محمد اشرف السلام علیکم جوالیکم السلام عملیات کا عمل سیکھنا کیسا ہے عدیل الزمہ مقرانہ یہ عملیات کا عمل اگر اس نیت سے سیکھا جائے کبھی انشاءاللہ میں اس سے پریشان حال لوگوں کی مدد کروں گا جو مرد ہوں یا جن کے گھروں میں آسے بسرات ہوں یا دوسری جن کے اوپر جادو جنات کیے گئے ہوں تو میں ان لوگا جائز طریقے سے صحیح طریقے سے میں ان کی مدد کروں گا اگر اس نیت سے یہ عملیات سیکھی جا رہی ہیں تو انشاءاللہ اس کے اندر بڑا فائدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جرو سباب ہوگا اور اگر غلط نیئے سے آدمی سیکھتا ہے کسی کو پریشان کرنے کے لیے کسی کو جلانے کے لیے نقصان پہنچانے کے لیے تو پھر یہ ناجائز ہوگا جی متع کس کو کہتے ہیں متع متع تو ایک وہ تھا پہلے زمانے میں کہ کچھ وقت کے لیے آدمی کسی سے نکاح کر لیتا تھا کہ دیکھئے دو مہینے کے لیے تین مہینے کے لیے ہم آپ سے نکاح کر رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو لکر دیں گے تو یہ متع تھا شدیت اسلامیہ نے اس کو منع کیا تو یہ متع تھا مفتی صاحب بینک سے لون کی لیمٹ کن کن صورتوں میں جائز ہے بھئی بینک سے لون لینا وہ چاہے کاروبار کے لیے ہو بزنس کے لیے ہو گاڑی کے لیے ہو گھر وغیرہ کے لیے وہ جائز نہیں ہے صرف ایک صورت میں علمان اجازت دی ہے جبکہ آدمی کے لیے دوائی وغیرہ کے لیے بھی پیسے نہ بچیں کھانے پینے کے لیے راشن پانے کے لیے دوائی وغیرہ کی ضرورت کے لیے اس کے پاس پیسے نہ بچیں اور کہیں سے قرض نہ ملتا ہو تو اسی صورت میں سودی بینک سے لون لینے کی اجازت دی ہے بقیہ اس کے علاوہ تمام صورتیں ناجائز ہیں کسی صورت میں اجازت نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو مفتی صورت سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر نہیں دلہن یا بہو آئی ہو تو اس کو کس سے پردہ کرنا چاہیے دیور سے کرنا چاہیے جی دیور سے پردہ کرنا چاہیے بلکہ حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا کہ الحمو الموت یہ دیور کو کہتے ہیں عربی میں تو آپ نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے یعنی کیونکہ دیور کا گھر میں آنا جانا بہت رہتا ہے تو شیطان بہکا سکتا ہے فسلا سکتا ہے تو اس لئے دیور سے پردہ کرنا چاہیے جیٹ وغیرہ سے بھی پردہ کرنا چاہیے ہاں سسور سے پردہ نہیں ہے سسور سے پردہ نہیں ہے لیکن اگر سسور جوان ہو علماء فرماتے ہیں اگر سسور جوان ہو اور دلہن بھی جوان ہے تو پھر ان کو بھی احتیاطا پردہ کرنا چاہیے شریعت وغیرہ سے تو نہیں ہے لیکن احتیاطا جو ہے احتیاطا کرنا چاہیے اگر سسور جوان ہو مبادہ شیطان دل میں غلط خیال نہ ڈال لیں تو اپنے گھر میں سسور سے نہیں ہے پردہ باقی دیور ہو جیٹ ہو سب سے پردہ ہے کزن وغیرہ جتنے بھی ہیں پھر ان سب سے پردہ ہے اچھا اشاز نام کا مطلب کیا ہے بھئی اشاز کا مہنہ پتہ نہیں ہے ایسے نام نہ رکھیں کہ جسے کوئی مطلب ہی نہ نکلتا ہو اشاز شاز کے مہنہ تو ہوتا ہے شاز کے مہنہ وہ کہ جو بہت کم دیکھنے میں آئے نادر الوقت جسے کہا جاتا ہے کہیں کہیں پائے جائے اس کو شاز کہتے ہیں کبھی کبھی ہو اس کو شاز کہتے ہیں اشاز کے مہنہ پتہ نہیں ہے مفتی صاحب راہب نام کیسا ہے جی راہب راہب رکھ سکتے ہیں اصل میں راہب یہ عبادت گزار کے معنی میں آتا ہے راہب جو ہے وہ عبادت گزار کے اس میں آتا ہے رہبانیت یہ ایک باقیدہ اسطلعہ تھی پہلے جو ہے مذہبوں کے اندر لیکن اسلام نے اس سے منع کیا گیا لا رہبانیت ہے فیلسلام تو راہب کے معنی عبادت گزار تو بس سمزنب کے رہے ہیں میری امی بیمار ہو جاتی ہیں اس کے کیا وجہ ہے جی دیکھ لیجئے ان کو کیا وجوہات ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر کے پوری بوڑی کا چیک اپ کرا لیجئے تو انشاءاللہ وجوہات سامنے آ جائیں گی پھر بھی اگر نہ آئے تو سورہ فاتحہ پڑ پڑ کر کے ان کو اوپر دم کرتے رہیے اور ان کو پانی وغیرہ پلاتے رہیے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک وطالہ آپ کو شفاعتہ فرمائیں گے ان کو اچھا میرا بچہ آپ سے عربی بول چال سیکھنا چاہتا ہے کونسا وقت آپ دے سکتے ہیں بھئی عربی کے لیے آپ ہم سے بعد میں رابطہ کیجئے انشاءاللہ ہمارا آن لائن یہ کلاسی چل نہیں ہے عربی سیکھنے سکھانے کے تعلق سے تو آپ انشاءاللہ بعد میں ہم سے رابطہ کیجئے فون نمبر ہماری دوسری ویڈیوز کے اندر موجود ہیں وہاں سے آپ لے لیجئے گا انشاءاللہ ہم آپ سے بعد میں بات چیت کرتے ہیں کہ عربی سیکھنے سکھانے کا کیا نام رہے گا یزید نام رکھنا کیسا ہے جی یزید نام رکھ سکتے ہیں دیکھیں یزید چونکہ بدنام ہو گیا ہے اس لئے لوگ اپنے بچوں کا نام نہیں رکھتے حالانکہ اگر آپ دیکھیں گے تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے کئی سارے تابعی کا کئی سارے تابعی کا نام یزید ہے غالباً گیارہ گیارہ تابعی یا تابعی کا نام ملتا ہے یزید اور شاید صحابہ میں بھی کسی کا نام ہو شاید کہہ رہا ہوں لیکن تابعی تابعین میں یہ نام ہے لیکن چونکہ یزید کی وجہ سے یہ نام بدنام ہو گیا اس لئے لوگ رکھتے نہیں ہیں لیکن بیرحال کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے ناجاج اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے معنی میں سے کوئی خرابی نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ یہ جس کا نام ہے جو بدنام ہو گیا اس کے اندر خرابیاں تھی جمعہ کے خطبے کے وقت جب خطیب درود کی آیت پڑھتے ہیں تو کیا سب لوگوں کو بھی اس وقت آواز سے درود پڑھنا ضروری ہے کہ جب امام ممبر کے اوپر پہنچ جائے خطبہ دینے کے لئے تو پھر نہ سلام جائز ہے نہ کلام جائز ہے تو اس وقت درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے زبان سے ہاں دل میں کوئی پڑھنا چاہے تو اس کو پڑھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے دل میں کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے حرج نہیں ہے لیکن زبان سے نہیں پڑھنا چاہیے چونکہ امام ڈشٹرپ ہوگا بہت سار جنگوں پر ایسا ہوتا ہے لوگ زور سے دعا پڑھنے لگتے ہیں اب امام بشارہ کیا کرے گا تو وہ خاموش ہو جاتا ہے تو اس کو خاموش ہونا پڑھتا ہے ڈشٹرپ ہو جاتا ہے تو اس لئے دل دل میں پڑھنے کی اجازت ہے حدیث کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ زبان سے نہیں پڑھنا چاہیے منع کیا گیا اچھا ایسا کوئی عمل بتا یہ جس سے میں جو ابھی پڑھوں تو یاد اور جلد سمجھ جاؤں کبھی کچھ بھی اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ آپ جس چیز کو یاد کرنے بیٹھیں تو اس وقت وہ دعا پڑھ لیں جب بھی آپ کوئی چیز یاد کرنے بیٹھیں تو انشاءاللہ پہلے یہ پڑھ لیا کریں پھر یاد کریں امید انشاءاللہ کہ اس دعا کے برکت سے آپ کو وہ چیز حاصل ہو جائے گی اچھا اسلام علیکم جی کیا عورتوں کے بیلٹ والی شلوار پہننا جائز ہے جی بیلٹ والی شلوار پہننا جائز ہے عورتوں کو ان کے لئے اصول یہ ہے کپڑا چاہے اوپر کہو چاہے نیچے کہو اتنا چوش طوربارک نہ ہو کہ جس سے ان کا سطر دیکھے نمبر ایک بات نمبر دو بات یہ بھی خیال لکھیں کہ اس طرح کے کپڑے پہننا فاسق و فاجر عورتیں یعنی جو گنے گار عورتیں کہہ لیجئے بے نمازی بے دین عورتیں ہیں ان کا شیوہ نہ ہو یا تو وہ کسی خاص قوم کا شیار نہ ہو تو اگر اس طرح کی یہ چیزیں نہیں پائے جاتی تو پھر بیلٹ والی شلوار پہننے کی بھی اجازت ہے تو یہ مسئلہ ہے اچھا علم لدنی کسے کہتے ہیں جی علم لدنی وہ علم کہلاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیا تھا یعنی وہ اللہ اور حضرت خضر کے درمیان تھا اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا کہ اس میں اللہ کیا حکمت ہے کیا مسئلہ تھا تو اللہ تعالیٰ سمجھتے تھے یا حضرت خضر علیہ السلام سمجھتے تھے تو اس کو علم لدنی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کسی پر الہام کر دیتے ہیں اچھا ویسے ہی دے قرض وغیرہ نہیں تو بھئی شادی کرنے کے بعد عورت کو جو بھی رقم آپ کو دینی ہے دینی چاہیے شادی سے پہلے دینے کیا مطلب ہے تو یہ تو ایک رسم ہو جائے گا رواس ہو جائے گا اس سے بچنا چاہیے تو شادی کے بعد آپ کو بیوی کو جو بھی دینا ہے دیجئے اس کا حق ہے اس کی پروکٹ منی وغیرہ جو بھی کچھ ہے شادی سے پہلے دینے کا مطلب نہیں بنتا اس کا جب وہ آپ کی بیوی نہیں شادی سے پہلے تو آپ کیوں دے رہے ہیں اس کو کس حیث حیث سے دے رہے ہیں تو یہ مسئلہ ہے اگر کسی نے بچے کو گود لیا ہو تو کیا وہ اس کے ماں باپ حقیقی کہلائیں گے اور میراز میں اس کا حکم ہوگا وزہنجی نہیں گود لیا ہوئے بچے کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا نہ اس کو حقیقی بیٹے کی طرح میراز ملے گی بلکہ اگر وہ غیر محرم ہے یعنی اپنی کسی بھائی بہن وغیرہ کا اگر بچہ نہیں ہے غیر محرم کسی اور کا بچہ گود لیا ہے تو وہ غیر محرم ہو جائے گا اور جب وہ بڑا ہو جائے گا تو پھر اس سے پردہ بھی ضروری ہے عورت کو جس بچے کو گود لیا ہے اگر وہ محرم نہیں ہے اس کا تو پھر اس سے پردہ بھی ضروری ہے اور چونکہ وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے تو نہ وہ حقیقی بیٹا کہلائے گا نہ یہ حقیقی باب کہلائیں گے اور نہ یہ بچہ حقیقی اولاد کی طرح میراس پائے گا ہاں زندگی میں اگر وہ اس کو اپنی طرف سے کچھ دینا چاہیں تو وہ دے دیں اس کو ہینڈ آور کر دیں قبضہ دے دیں حدیعے میں تو اس کو ہبا کر دیں پورے طریقے سے اس کو اس کا مالک بنا دیں تو پھر وہ چیز اس کی کہلائے گی لیکن میراس میں سے لے پالک بیٹے کا کوئی حصہ نہیں ہے اچھا کہتے ہیں شیعہ حضرات کے یہاں مطاق ان کے ایمان کا حصہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جی بھئی شیعہ تو ویسے ہی کافر ہیں اسنا عاشری شیعہ جو ہیں نا تو وہ تو ویسے ہی کافر ہیں تو اس لئے اگر وہ کوئی کفریہ عمل کرتے ہیں تو اس بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں برہال وہ لوگ جانے اپنے مسئلک کے اعتبارے سے کیا کہتے ہیں لیکن ہمارے یہاں جائز نہیں ہے سفیرہ نام رکھنا کیسا ہے نام تو رکھ سکتے ہیں بیسے نام فیلال اس کے معنی میرے ذہن میں نہیں ہے سفیرہ لیکن سفر غالباً شاید سفر سے بنا ہوگا اور شاید اس کے معنی میں بھی کامیابی ہے اس طرح کے معنی آئیں گے انشاءاللہ سفیرہ میں تو نام رکھ سکتے ہیں پورے طریقے سے معنی ذہن میں نہیں انشاءاللہ بعد میں بتا دوں آپ کو اندھیرے میں نماز پڑھنا کیسا ہے جی اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اسی عادت نہیں بنانی چاہیے بہتر یہ ہے کہ آدمی جو ہے تھوڑا لائٹ روشنی وغیرہ کر کے نماز پڑھے لیکن اندھیرے میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز پڑھا کرتے تھے تو اندھیرے میں ہی اپنے حجر مبارک میں پڑھا کرتے تھے تو اس لئے اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں ناجائز نہیں ہے تجلیات صحابہ از مولانا آمیر عثمانی کی کتاب میں خلوف خلافت و ملوکیت کے اطراف کیا گیا ہے دیکھیں جی اس بارے میں میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا چونکہ مجھے اس کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھے پتا نہیں ہے انشاءاللہ میں اس کے بارے میں تحقیق کروں گا پھر اس کے بارے میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں جی اور کیا کہہ رہے ہیں آپ ممبئی میں کہاں رہتے ہیں جی جوگشوری میں رہتے ہیں میں ہم ممبئی میں جوگشوری میں رہتے ہیں اگر آپ کو ملنا ہے تو پھر آپ فون پر آپ تک لی جائے اگر انشاءاللہ آپ کو مکمل ایڈرس بتا دیا جائے گا دکان وغیرہ کے افتتا کے موقع پر ریبین یعنی فتہ کاٹنا کیسا ہے محمد گفران سوال پر پوچھ رہے ہیں یہ غیروں سے مشابہت ہے غیر لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں یہ اسلامی شیار نہیں ہیں اسلامی شیار تو یہ ہے دکان یا مکان خریدا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کے اللہ کا نام لے کر کے یا قرآن کریم کی تلاوہ سے اس کا آغاز کیا جائے قرآن کریم کے آتے پڑھ کر کے اس کی شروعات کی جائے تو یہ اسلامی طریقہ ہے فتہ وغیرہ کاٹ کر کے یہ غیروں کا شیار ہے ہمارا کلچرل نہیں ہے یہ انگریزوں کا کلچرل ہے وہیں سے ہمارے لوگوں کے اندر بھی آ گیا ہے تو اس کے کوئی حقیقت نہیں ہے ہم مسلمانوں کے اس سے بچنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی قوم کے ساتھ مشابت اختیار کرے گا تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا اس لئے ہمیں غیروں کے طرح عمل کرنے سے بچنا چاہیے تو یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے اسلامی طریقہ نہیں ہے ہم اس طریقہ تفصیلی طریقہ بیان کرو سلیمان پجرے جی ہم اس طریقہ تفصیلی طریقہ اس پر ہماری ویڈیو موجود ہیں ایک نہیں کہیں کہیں ویڈیو ہماری موجود ہے تو آپ مہاں دیکھ لیجئے گا یہاں موقع نہیں ہے مہاں پورا طریقہ تفصیل سے بتایا گیا ہے کیسے کرنی چاہیے صحیح بات ہے سنت طریقہ کیا ہے ہم کو معلوم ہونا چاہیے بلکل صحیح بات ہے حدیث میں فرمایا گیا کہ آدمی اپنی بیوی سے اپنے خواہش پوری کرتا ہے تو اس پر بھی اسے سواب ملتا ہے حضرت امارے فاروق رضی اللہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عمل کرنے پر بھی سواب ملتا ہے آپ نے فرمایا ہاں اگر یہ غلط طریقے سے جا کر کے کہیں اپنے خواہش کو پوری کرتا تو کیا گناہ نہ ملتا عرض کیا جی ہاں تو فرمایا جب یہ جائز طریقے سے اپنی بیوی سے خواہش پوری کرے گا تو اس پر بھی سواب ملے گا تو سنت طریقہ کیا ہے ہم کو معلوم ہونا چاہیے تو ہماری ویڈیو میں دیکھ لیجئے اسے پیسے نکلوانے کا لیکن یہ سمجھ لینا کہ بیاز کے پیسے صرف غریبوں کا حق ہے اس کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے تو آپ کے پاس جو بیاز کا پیسہ آیا ہے وہ غریبوں میں دے دیں ہاں اگر وہ بندہ خود غریب ہے جس کو قرض دیا ہے اگر وہ خود غریب ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ بیاز کی رقم اس کو دے دیں اور پھر اپنے قرض کے طور پر اسے وصول کر لیں کہ لاؤ بھئی تمہارے پاس رقم آگئی آپ مجھے اس کو واپس دے دو تو یہ شکل تو اپنائی جا سکتی ہے باقی اور کوئی شکل نہیں ہے اس کی اچھا کیا کہہ رہے ہیں ایسا کوئی عمل بتائیے جس سے اگزام میں اچھے نمبر آئیں جی اس کے لیے ایک وظیفہ ہے ایک وظیفہ ہے فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے انشاءاللہ دیکھیں ہماری اس چینل کے اوپر ایک ویڈیو ہے اگزام میں سکسز کی دعا تو آپ وہ دیکھ لیجئے انشاءاللہ وہاں میں نے دعا بتائی ابھی تو ذہن میں نہیں ہے میرے کافی پہلے جب بچوں کے اسکول کے اگزام چل لائے تھے تب وہ اپلوڈ کی تھی اگزام میں سکسز کی دعا تو انشاءاللہ چینل پر آپ دیکھے گا وہاں ڈھونڈی اگار لسٹ میں آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے اچھا دوسرے پجھنے کیا حرام چیز دعا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں جی نہیں حرام چیز کو دعا کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم شراب کو دعا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں آپ نے منع فرمایا آپ نے فرمایا یہ تو دعا ہے ہی نہیں یہ تو بیماری ہے تو حرام چیز آپ کیا ہے کیسا ہے اس کا ذرا بتائیے طریقہ ہم کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ حرام ہیں لیکن انہیں کھانا جائز نہیں ہے لیکن ان کو لگانا جائز ہے جیسے کہ سانڈے کا تیل ہے یا سانپ کا تیل ہے یا بچھو کا تیل ہے تو انہیں کھانا جائز نہیں ہے لیکن لگانا جائز ہے تو اس لئے پوری بات پوچھا کیجئے گا ادھوری بات مت کیجئے گا ٹھیک ہے تو حرام چیزوں کو کھانی سکتے اگر لیکن لگانے والی کوئی اس طرح کی چیزیں تو لگا سکتے ہیں لیکن نماز سے پہلے اسے دھلنا ضروری ہوگا السلام علیکم جی والیکم السلام علیکم اللہ برکاتہ مفسی صاحب سلمہ خاتون کے معنی کیا ہے سلمہ یہ سلام سے یعنی محفوظ اور حسن بانو یا حسن بانو یہ بھی اچھا نام ہے حسن یا حسن دونے کے معنی اچھا ہی اور خوبصورتی کہاتے ہیں تو سلمہ اور حسن دونوں اچھے نام ہیں حضرت علی کی طرف بہت سارے اقوال نصیحت منصوب ہیں منصوب کیا جاتے ہیں اس کو کیسے معلوم کریں واقعے ان کا قول ہے یا نہیں جی آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ بھی لکھ لکھ کر کہ اس کو حضرت علی کے طرف منصوب کر دیتے ہیں تو یاد رکھئے اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جو محتبر اقوال ہیں اس سلسلے میں ان کی کچھ کتابیں ہیں بلکہ ایک دو کتاب تو خود ان کے اپنی لکھی ہوئی ہے تو جو ہے نا ان کو محتبر علماء نے ان کے بارے میں جو کتابیں لکھی ہیں ان میں جو ان کے اقوال ذکر کیا گئے ہیں تو وہاں سے ویریفائی کر لیجئے اگر صحیح میں وہاں وہ ملتے ہیں تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہاں نہیں ملتے تو سمجھ لیجئے کہ لوگوں نے ان کو مشہور کرنے کے لئے حضرت علی کا نام لکھ دیا ہے تو یہ طریقہ ہے عورت بال چھوٹے کروا سکتی ہے کیا جی نہیں عورتوں کو بال کٹوانا جائز نہیں ہے عورتوں کے لئے بال کٹوانا جائز نہیں ہے نہیں کٹوانا چاہیے سوائے عمرے کے جب عمرے پہ جاتی ہے تو ان کو اتنا کٹوانے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ کوئی اور اگر مجبوری ہے تو وہ بتائیے انشاءاللہ پھر اس کے اعتبار سے حکم بتایا جائے گا اچھا اگر کسی کو نماز کی دوسری یا تیسری رکعت میں حدث ہو جائے تو وہ کیا کرے اور کس طرح اپنی پوری نماز پڑھیں اگر کسی کو نماز کی دوسری یا تیسری رکعت میں حدث ہو جائے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بندہ جائے گا وضو کرے گا اور وضو کر کے آنے کے بعد میں اس کی جو رکعت چھوٹ جائے گی پہلے اس کو پوری کرے گا پھر امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے گا پہلے جو رکعت چھوٹ گئی اس کو پوری کرے گا پھر امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے گا اور اگر امام صاحب سلام پھر چکے ہیں تو پھر آگے اپنی نماز کنٹینیو کرے گا یہ مسئلہ ہے اور اگر وہ از سر نو نیت باندھ کر کے امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو پھر جو امام کے ساتھ ملے گی وہ ٹھیک ہے اور پھر بقی نماز اس کو پوری کرنی پڑے گی لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ جائے وضو کر کے آئے اور نماز میں واپس شامل ہو جائے یعنی بینہ جس کو کہا جاتا ہے لیکن اس کے مسائل آپ اچھے سے ڈھونڈ لی جائے گا کہ اچھے سے ڈھونڈ لی جائے گا کہ کیا طریقہ ہے کیسے کیا جاتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ جائے وضو کر کے آئے امام کے ساتھ جو ہے پہلے اپنی نماز پوری کرے پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائے اسے کہتے ہیں لاحق مسبوک اس کو کہا جاتا ہے اچھا اور کیا پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے فرحان شاہ جی شکریہ جزاک اللہ و خلیل جزا مفتی صاحب کوئی ایسا سوال ہو جو سب کے سامنے بیان کرنے سے حیات ہو جی جی آپ کو جو بھی کوئی ایسا سوال پوچھنا ہو تو آپ ہم سے واتس اپ پر یا میسیج میں آپ بعد میں پوچھ لی جائے گا انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دے دیں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا شرحص صدر کتاب امام شوکانی کی ہے جو کہ اردو میں ہے اور امام شوکانی کے بارے میں بتائیے جی فیلحال ان کے حالات میرے ذہن میں نہیں یا انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا ٹھیک ہے بھائی اچھا حکیم اختر امروحوی کی کتاب پڑ سکتے ہیں کیا جی جی پڑ سکتے ہیں یہ سوال آپ نے پچھلی بار بھی کیا تھا میں نے دیکھا اس کو تو ان کے کچھ کتابیں ہیں جیسے پوشیدہ راز ہے آداب مباشرت وغیرہ ہیں تو بہت ساری کتابیں ہیں تو حکیم امروحوی جو ہیں آپ ان کے کتابیں پڑ سکتے ہیں کوئی مزائقہ نہیں ہے اچھا اس عمر میں بچیوں کو مکمل پردہ کروانا شاہی ہے آج کل تو زمانہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اللہ معاف فرمائے پانچ پانچ چھتے سال کے بچیوں کے ساتھ بھی غلط کاریاں ہو رہی ہیں تو اس لئے آپ بچپن سے ہی ان کو پردہ دار بنائیے انشاءاللہ بچپن سے ہی وہ مکمل لباس پہننے کے عادی بنے گے تو انشاءاللہ بڑے ہو کر کہ ان کو وہ قید نہیں لگے گی وہ جیل نہیں لگے گی تو اس لئے بچپن سے ان کو یہ کیجئے باقی یہ ہے کہ جب وہ قریب البلوگ ہو جائیں عام طور سے آٹھ نو سال کے لڑکی ایسی ہو جاتی ہے کہ جس کو دیکھ کر کے شہوت ابرے تو اس لئے اس عمر سے ہی ان کو پردے کا پابند بنانا چاہیے آٹھ نو سال کے عمر سے ہی عورتوں کو پردے کا پابند بنا دینا چاہیے اور جب وہ بالک ہو جائیں تب تو پھر ضروری ہے فرض ہے نہ کریں گے تو گنے گار ہوں گے آچھا کیا پوچھ رہے ہیں کہ صحابہ کے دور میں تلقن کون تھے بھئی تلقن کون تھے یہ سوال سمجھ میں نہیں آیا تھوڑا سوار وضاحت کر دیجئے آج کل دالوں دیوبند کے فتوے کا کچھ لوگ مزاق اڑا رہے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے بھئی ایسے لوگوں کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ فتوے کا مزاق نہیں اڑا رہے ہیں بلکہ فتوہ جن چیزوں کی بنیاد پر دیا گیا آئے جو دلائل ذکر کیا گئے ہیں ان کا مزاق اڑا رہے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ مفتی جو فتوہ دیتا ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی دیتا ہے تو اگر آپ کسی مسئلہ کا کسی فتوے کا مزاق اڑا رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ ان قرآن و حدیث کی آیتوں کا مزاق اڑا رہے ہیں جن کی بنیاد بنا کر کے فتوہ دیا گیا ہے تو اس لئے مفتی کا کام ہوتا ہے فتوہ دینا حالات کے مطابق سوال کے مطابق فتوہ دیتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیتا ہے اب کوئی مانے نہ مانے وہ اس کی مرضی ہے لیکن مزاق نہیں اڑانا چاہیے علماء فرماتے ہیں کہ دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا مزاق اڑانا بھی کفر ہے اگر کوئی عورت کسی کی ڈاڑھی کا مزاق اڑائے تو بھی کفر ہے کرتے پیدا میں ایک مزاق اڑائے تو وہ بھی کفر ہو جائے گا تو دین کے ذرا سے ذرا سے عمل کا مزاق اڑانا بھی کفر ہے تو مزاق نہیں اڑانا چاہیے ماننا نہ ماننا لگ بات ہے لیکن مزاق اڑانا یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے اس لئے مزاق نہیں اڑانا چاہیے مولانا تاریخ جمیل کا بیان سننا کیسا ہے جبکہ ان کے بیانات میں گمراہ کو ناقائد پا جاتے ہیں نیز رافضیوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا ہے اور گستاخر صحابہ کو کافر نہیں سمجھتے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں بھئی وہ ہمارے بڑے ہیں ہمارے کابیر ہیں ہم تو ان کو یہی مانتے ہیں رہ گئے بات یہ کہ انسان سے ہر انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے ماشاءاللہ ان کے بیانات ایسے ہیں اور وہ تقریباً چالیس پیتالیس سالوں سے وہ مکمل صیرت کے اوپر بیان کرتے آ رہے ہیں آج بھی لوگ ان کے دیوانے ہیں وہ ان کے بیانات کی وجہ سے ان کے عشق کی وجہ سے باقی یہ تو علماء نے جو ہے واضح طور پر یہ اصول بیان کیا ہے کہ کسی کو بھی کافر کہنے کے بارے میں سوچنا چاہیے پہلے اگر کسی بندے کے بارے میں 99 علامتیں کفر کی ہیں لیکن ایک علامت اسلام کی ہے تو اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے تو کسی کو کافر کہنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ آرد سمجھتے ہیں نقطہ نظر ہے وہ نہیں سمجھتے کیوں نہیں سمجھتے ان کے دلائل ان کے ساتھ ہیں ہمارا تو یہ ہے کہ جہاں سے اچھی بات ملے اچھی بات لے لو جو بری بات ہے اسے چھوڑ دو باقی اس بندے کا جو عمل ہے وہ اللہ جانے اور وہ جانے ہمیں اس کے عمل کی بنیاد پر اس کے بارے میں کوئی غلط خیال نہیں رکھنا ہے بدزنی ہمیں اس سے نہیں کرنی ہے اس کا عمل ہے اللہ جانے گا ہمیں تو اس سے جو میسج مل لہا ہے ہم کو جو سبق مل لہا ہے اگر وہ اچھا ہے تو ہم کو وہ لے لینا چاہیے باقی جس کے جو معاملات ہیں وہ اللہ جانے گا اس کے لئے اس کا عمل ہے ہمارا عمل ہے بہرحال ان کے بیانات بہت اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ بڑے سبق آموز ہوتے ہیں رقت آمیز ہوتے ہیں دل کی دنیا بدلنے والے ہوتے ہیں تو اس لئے سن لینا چاہیے ہاں باقی اگر کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو وہ گمراک ان ہیں تو علماء سے مسئلہ پوچھ لے جائے معلوم کر لے جائے پھر اس پر عمل نہ کیا جائے اور اگر ہو سکے ان تک بات پہنچانے کی تو اپنی بات پہنچائی جائے اور اسلاح کی کوشش کی جائے اکابر کے ذریعے سے بڑے لوگوں کے ذریعے سے کوئی بک آن لائن ملتی ہے پیڈی ایف ان کا ڈاؤنلوڈ کرنا چوری میں تو نہیں آئے گا جی نہیں چوری میں نہیں آئے گا اس لئے کہ جو کوپی رائٹس والی ہوتی ہیں تو وہ ڈاؤنلوڈ ہوتی ہی نہیں ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہوتی ہی نہیں ہے تو لوگ پیڈی ایف بنا کر اس لئے ڈالتے ہیں کہ ان کی طرف سے اجازت ہوتی ہے ہاں اگر کسی نے صراحتاً لکھا کہ اس کی پیڈی ایف بھی جائز نہیں ہے تب تو پھر جائز نہیں ہوگا لیکن عموماً لوگ ایسا نہیں کرتے جب ان کی ہارڈ کوپی نکل جاتی ہیں تو پھر سوفٹ کوفی سے وہ تاروز نہیں کرتے ان کی طرف سے اجازت ہو جاتی ہے مفتی تاریخ مسعود کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے ان کا بیان سننا کیسا ہے جی جی وہ بھی ہمارے کابرین میں سے ماشاءاللہ ان کے بیان ان کے مسائل بھی بہت اچھے ہوتے ہیں بہت اندہ ہوتے ہیں تو ان کے بیانات سننے میں بھی کوئی مزاقہ نہیں ہے سننے شاہی ہے بلکہ میں خود سنتا ہوں ان کے بیانات بعض بیانات کبھی موقع لگتا ہے اگر آپ کو کوئی ایسے بات ان کے بیان میں نظر آ رہی ہے جو آپ کو غلط لگ رہی ہے تو پھر اپنے نزدیک کے علامات سے رابطہ کر لے جائے اس کے بارے میں تحقیق کر لے جائے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں اگر صحیح ہو تب تو ٹھیک ہے اگر صحیح نہیں ہو تو پھر عمل نہ کریں یہ مسئلہ ہے بیاز کے روپے پیسے کیا چالان میں دے سکتے ہیں جی نہیں چالان اس لئے کٹائے کیونکہ آپ نے گلتی کی ہے اگر آپ گلتی نہیں کرتے تو چالان بھی نہیں کرتا تو اس لئے چالان میں نہیں دینا چاہیے چالان میں پیسے نہیں دینے چاہیے بیاز وغیرہ کے سفید بگلا جائز ہے یا نہیں بگلا جی نہیں فیلحال میرے ذہن میں نہیں ہے انشاءاللہ میں اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا سفید بگلا جائز ہے کہ نہیں بیاز کے پیسے سے کالج میں ایڈمیشن کے ٹائم دے سکتے ہیں کہا جی اگر وہ زبردستی آپ سے لے رہے ہیں الگ سے لے رہے ہیں جو دیکھیں اسکول کالج وغیرہ کے جو فیسے وہ تو آپ کو حلال رقم سے ہی دینی ہے لیکن اگر ڈونیشن وغیرہ کے نام پہ وہ کچھ اور آپ سے ایکشار رقم مانگ رہے ہیں اور اس کے بینے ایڈمیشن نہیں ہوگا تو پھر وہاں بیاز دینے کی گنجائش ہے اچھا یہ پوچھ رہے ہیں کیا ایمہ اربا میں سے ایک کی تقلید کرنا واجب ہے تو کہا یہ حدیث سے ثابت اور کیا ایک دوسرے مجدید کی تقلید نہیں کر سکتے جی آج کے زمانے میں دیکھیں تقلید ہر بندے کے لئے واجب نہیں ہے جو بندہ مجتہید ہے جو خود سے قرآن و حدیث کو سمجھ سکتا ہے احکام مسائل نکال سکتا ہے اس کے لئے تقلید واجب نہیں ہے لیکن جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود سے قرآن و حدیث کو نہ سمجھ سکے جیسا کہ آج کل ہم لوگ ہیں کہ ہم خود سے نہیں سمجھ سکتے اس آیت کا مطلب کیا اس حدیث کا مطلب کیا ہے تو پھر ہمارے لئے ضرور یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی بات مانیں کہ جو اس فلڈ کے ماہر تھے جیسے ہم ڈاکٹر کے بات مانتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر ہم سے زیادہ ماہر ہے تو اس کے بتائے ہوئی ہم دوائی لیتے ہیں حالانکہ وہی ساری باتیں تو کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہیں لیکن ہم پڑھ کے دوائی نہیں لیتے کیوں؟ اس لئے کہ ہم کو پتا ہے وہ تجربے کار ہیں ہم سے زیادہ جانتا ہے تو اس کی بتائے ہوئی ہم میڈیسن دوائی لیتے ہیں تو اس لئے یہ جو ایمہ اربا کہلیں یا دوسرے کابر کہلیں تو انہوں نے بھی دین کے اندر پیش ڈی کی ہے اور اس کو آسان انداز میں جو ہے امت کے سامنے قرآن و حدیث کا نشوڑ انہوں نے پیش کیا ہے تو جو بندہ مجتہید ہے اسے تقلید کی ضرورت نہیں ہے جو مجتہید نہیں ہے تو وہ اپنے بڑوں کی بات ماننے اور بڑوں کی بات ماننے کو ہی تقلید کہا گیا ہے اور اسی کو قرآن کریم میں کہا گیا ہے اگر تم کو نہیں پتا ہے تو بڑوں سے پوچھ لو اب اسے کچھ لوگ تقلید کا نام دیتے ہیں کچھ لوگ کچھ اور نام دیتے ہیں بہرحال تو مجتہید کے لئے نہیں ہے جو مجتہید نہیں ہے اس کے لئے تقلید واجب اور واجب اس لئے ہے کہ نہیں تو پھر کسی کسی مسئلے میں احادیث دو دو طرح کی ہیں تین تین طرح کی ہیں تو بیسے میں بندہ کون سے حدیث پر عمل کرے گا تو اس لئے کسی ایک ایمہ کے تقلید کریں اور کسی ایک کے بھی اس لئے ضروری ہے کہ ایمہ اربا کے اندر بھی کچھ فروعی مسائل میں اختلاف ہے تو پھر بندہ کنفیوز ہو جائے گا یا جو اس کو آسان لگے گا اس کے طرف جائے گا تو دینیں کھیل بن کر کے رہ جائے گا کبھی یہاں جا رہا ہے کبھی وہاں جا رہا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کسی ایک ایمہ کی اتباع کرے اس نے جو مسائل بتائے ہیں جو قرآن و حدیث کی تشریح کی ہے اس کے مطابق عمل کرے اس لئے یہ مسئلہ ہے بہت تفصیل طلب مسئلہ ہے مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ کی جگہ پر دعلم دیوبند میں اب کس کو مقرر کیا گیا ہے جی ابھی تک مجھے معلوم نہیں ہو سا گا انشاءاللہ میں رابطہ کرتا ہوں چونکہ مدارس ابھی تک تو بند ہے ابھی کھل سکتے ہیں انشاءاللہ تو مدارس کھلیں گے تو یہ بات سامنے آگے کہ اب کس کو بنایا جائے شیخ الحدیث کس کو نہیں تو انشاءاللہ بات جیسے ہی سامنے آئے گی تو آپ کو بتا دیا جائے گا فی الحال تک میری لمحے نہیں ہے مفتی صاحب فلک کا معنی کیا ہے جواب مطلوب لازم اچھا جی جواب بھی لازم ہے جی جو ہے فلک کے معنی آسمان کے ہے آسمان ہے گرد چرخوں اور فلکیے بہرحال تو فلک کے معنی جائے نا وہ آسمان کے ہیں یہ جو آسمان ہمارے اوپر ہے اسکائے تو اس کو فلک کہا جاتا ہے حضرت آپ کا قیام ابھی کہاں ہے جی میرا قیام ممبئی میں ہے جوگشوری میں گستاخر صحابہ کے درس قرآن میں شامل ہو سکتا ہے کیا گستاخر صحابہ کے جی نہیں جو گستاخر صحابہ ہیں ان کے درس وغیرہ میں شامل نہیں ہونا چاہیئے مبادہ ایسا نہ ہو کہ ان کے غلط اقائد آپ کے اندر بھی در نہ ہیں شیطان آپ کو بھی اسی غلط راستے پر نہ لے جائے تو اس لئے جو صحابہ کا گستاخ ہے جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ اجماع امت کا منکر ہے کیونکہ اجماع امت ہے اصحابت کل لہم عدول تمام صحابہ عادل ہیں سقا ہیں ان کے اوپر امت کا اعتماد ہے انہیں کے ذریعے سے امت کو دین ملا ہے لہٰذا جو صحابہ کو گستاخ کہتا ہے گالیاں دیتا ہے یا ان کے اندر نوخ صاحب نکالتا ہے تو پھر ایسے بندے کی اقتداء نہیں کرنی چاہیے اس کے درس وغیرہ میں بھی شامل نہیں ہونا چاہیے مولانا سلمان ندوی صاحب کے بیانات سننا کیسا ہے جی دارلوم کا فتوہ آ گیا ہے ہم سب اس سے واقف ہیں تو دارلوم نے فتوہ دے دیا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے لَيْسَلَحَ مِن دُونِ اللَّهِ کَاشِفَ قرآن کی اس آیت کو ایک عمل کی نیت سے روزنہ ایک ہزار بار پڑھتے ہیں تو کیا حیث کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں جی حیث کی حالت میں بطور وظیفہ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں قرآن ہی آیتیں اگر بطور وظیفہ کے پڑھی جائیں حیث کی حالت میں محواری کی حالت میں تو اس کی اجازت دی ہے علماء نے گنجاج دی ہے کیونکہ حدیث میں تلاوت کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس کو تلاوت نہیں کہیں گے جیسے رات کو سوتے ہوئے ہم حیث القرصی بھی پڑھتے ہیں محوزتین بھی پڑھتے ہیں تو یہ بھی قرآن ہی ہے تو یہ حیث کی حالت میں بھی آدمی کو پڑھنی چاہیے جو بھی دعائیں ہیں عوض بللہ بسم اللہ وغیرہ کھانے سے پہلے بسم اللہ تو پڑھتے ہیں حالانکہ وہ بھی قرآن کا جوز ہے تو اس لئے حیث کی حالت میں قرآنی دعائیں ہوں یا حدیث میں ماری دعائیں ہوں ان کا پڑھنا جائز ہے اس لئے کہ تلاوت کے اندر نہیں آتے مفتی صاحب آپ کا واتس اپ نمبر مل سکتا ہے جی بلکل مل سکتا ہے ہمارے دوسری ویڈیوز میں دیکھ لیجئے وہاں پہ جو ہمارا نمبر ہے وہی ہمارا واتس اپ نمبر ہے نام میں صدیقی فاروقی نسبت کر سکتے ہیں کیا جی اگر آپ کو واقعی ان سے نسبت ہے صدیقی فاروقی اگر آپ کو واقعی نسبت ہے آپ کا سلسلہ نسب انہی اصحاب سے جا کر ملتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اگر نہیں ملتا ہے تو پھر اپنا نسب دوسرے سے نہیں ملانا چاہیے یہ حدیث میں منع کیا گیا میں حضرت عمر کی نسل سے نہیں ہوں لیکن میں کہوں کہ میں ان کی نسل سے ہوں تو یہ غلط بیانی ہو گیا جھوٹ ہو گیا دھوکہ ہو گیا تو اس لئے اگر آپ کا سلسلہ نسب ان سے ملتا ہے تحقیقی بات ہے تب تو آپ لگا سکتے ہیں لیکن اگر نہیں ملتا ہے تو پھر صدیقی فاروق اپنے نام کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے صحابہ کے دور کچھ لوگ تلقہ تھے کہتے ہیں اور وہ کون ہے تلقہ یار تھوڑی سی اور وضاحت کیجئے میں ابھی بھی آپ کے بات نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ تلقہ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں تلقہ تلقہ یا جو بھی کچھ ہے جو بھی کچھ ہے اس کو آسان الفاظ میں بتائیے دوسرے الفاظ میں کیا کہتے ہیں بال بہت جھڑ رہے ہیں مینٹین کرنا مشکل ہو گیا ہے انہوں نے بہت ساری چیزیں آزمات چکے ہیں چھوٹے یا ایک مرتبہ صرف کروانا چاہتی ہے جی صاف تو کروانا درست نہیں ہے صاف تو کروانا درست نہیں ہے ہاں دوسری چیزیں آزماتے رہے ہیں آپ اس سلسلے میں صاف نہیں کروائے ہیں اگزام یاد کرنے کی دعا بتائیے جی انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی وہ دعا ہے آپ دیکھ لیجئے گا اگزام سکسز کی دعا ہمارے چینل پر موجود ہے انشاءاللہ اس دعا کو پڑھ لیجئے گا ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے دوسرا نکاح کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے کیا جی نہیں دوسری شادی کرنے کے لیے بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہے اس لیے کہ ایک دو تین چار نکاح کرنا یہ اللہ تعالی نے اختیار مرد کو دیا ہے اور جو مرد کا اختیار ہے مرد کی چوئی سے اس میں عورت کی اجازت نہیں ہے البتہ بہتر ہے کہ عورت کو بتا کر کے اعتماد میں لے لے تاکہ دونوں بیویاں ہن سے خوشی رہیں تو ایسا نہ ہو وہ ایک بزرگ ہیں ان کا اقوال ہے کہ دو بیویوں والا ایسا ہے جیسے دو انگاروں کے درمیان کہ اس طرف جاتا ہے تو یہ جلا دیتی ہے اس طرف جاتا ہے تو وہ جلا دیتی ہے تو جدر بھی ہاتھ رکھے گا تو اس لیے بہتر ہے کہ بیوی کو بتا دے اعتماد میں لے لے تاکہ دونوں بیویوں میں لڑائی جھگڑا نہ ہو اور دونوں اس کو ٹورچر نہ کریں لیکن بتانا ضروری نہیں ہے اگر کوئی چپ چاپ سے کر لے تو بے رہیال اس کی اجازت ہے اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے وہ اپنی اختیار کو استعمال کر رہا ہے تو اجازت ہے بیوی کو بغیر بتائے بھی نکاح ہو جائے گا اس کی اجازت ضروری نہیں ہے دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی ضروری نہیں ہے گھر رہن پر لے کر خود رہ سکتے ہیں جی نہیں رہن پر لینا درست نہیں ہے رہن کی چیز سے نفع اٹھانے سے حدیث میں منع کیا گیا رہن نہیں لینا چاہیے دیوبند اور ندیوں میں کیا اختلاف ندوی ہمیشہ دیوبند کے بارے میں برا کہتے ہیں جی کوئی اختلاف نہیں ہے جو لوگ برا بھلا آپس میں ایک دوسرے ہو کہتے ہیں وہ اصل میں ان کی عقل کا فطور کہہ لیجئے یا عقل کی کم فہمی کہہ لیجئے سمجھ ان کو مکمل نہیں ہے نہیں تو دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ پوری امت مسلمہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے اگر کہیں اختلاف نظر آتا ہے وہ اصل میں ہماری اپنی عقل کا قصور ہے کوئی اختلاف نہیں نا قائد کے بارے میں نا مسائل کے بارے میں نا اصولی مسائل کے بارے میں نا فروع مسائل کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے یہ جو لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یہ اصل میں اپنی آنا زید اپنی تسکین کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو وہ کہا گیا ہے اللہ ما شامی نے اس کے اندر لکھا ہے ایک کتاب کے اندر اللہ ما شامی نے الفتہ یونکرو فضل الفتہ کہ ایک نوجوان دوسرے نوجوان کی فضلت کا انکار کرتا ہے جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی ہمارا ساتھی ہم سے اوپر پہنچ گیا تو ایک طرح کی جلن پیدا ہو جاتی ہے تو اگر ہوگا تو وہ وجہ ہوگی باقی نہیں تو کوئی اختلاف نہیں ہے ندوی دو بندے میں کوئی اختلاف نہیں ہے الحمدللہ دونوں اہل سنت والجماعت کے ہی ادارے ہیں مولانا جرجیس کا بیان سن سکتے ہیں مفتی صاحب جہاں تک مولانا جرجیس کے بیانات کے بارے میں ہیں ابھی انہوں نے اہل حدیث مسلک اختیار کر لیا ہے پہلے وہ بھی ہنفی المسلک تھے ان کے پہلے کے جو بیانات ہیں وہ صرف اور صرف ایمان و یقین کے بارے میں یا غیر مسلموں کے تعلق سے ان کے بیانات ہوتے تھے بڑے اچھے بیانات ان کے ہوتے تھے غیر مسلموں کو جو زاکر نائک صاحب کے جو طرز تھا وہی ان کا تھا وہ بھی غیر مسلموں کو سنجھاتے تھے اللہ کے وحدانیت اور جو دوسرے مذاہب ہیں وہ کیوں باطل ہیں کیوں غلط ہیں تو اس طرز پر ان کے بیان ہوتے تھے تو وہ بیان تو سن سکتے ہیں لیکن جہاں مسئلہ مسائل کے بات آتی ہے تو پھر آپ کو بچنا چاہیے کیونکہ پھر وہ اب مسائل میں اہل حدیث حضرات کی ترجمانی کرنے لگے ہیں تو بچنا چاہیے مفتی صاحب آپ کے کتنے سسکرائبر ہیں جی دیکھ لیجئے ہمارے چینل پر الحمدللہ تقریباً اکسٹھ ہزار سے کچھ زیادہ ہو گئے ہیں کوشش یہ چل لیے کہ اللہ تعالی ان کو اور بڑھوا دے تو اور حضرات ہو جائیں گے تو ان تک بھی دینی مسائل پہنچیں گے جو ہمارا میسیج ہے جو دینی کے مسائل ہیں تو زیادہ حضرات تک پہنچیں گے تو اس لئے آپ سے بھی گزارش ہے کہ سسکرائبر میں مدد کیجئے گا اور ہمارے بیانات وغیرہ جی کل کتنے لائے تھے اس کا تو پتہ نہیں ہے ایک شاید مرانا حسین احمد مدنی نوراللہ مرقدو کے کتاب ہے ہندوستان اور اسلام تو اس کا آپ مطالعہ کر لیجئے گا اس میں ہندوستان کے فضائل بھی ہیں اور شاید صحابہ کے تعلق سے بھی کچھ بات ہو ہاں اتنی بات ثابت ہے کہ صحابہ کا ہندوستان تشریف لانا ثابت ہے اور غالباً کیرلا کے اندر پہلی مسجد ہے جو صحابہ کے زمانے میں تعمیر ہوئی تھی کیرلا کے اندر وہ مسجد آج بھی موجود ہے تو صحابہ اکرام یہاں آئے ہیں یہ بات تو ثابت ہے لیکن کتنے صحابہ آئے ہیں اس کا یقینی طور پر بتانا بڑا مشکل ہے اچھا کسی کے اوپر سہر ہو گیا ہو تو اس کی کیا نشانی ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ آدمی اس طرح کی حرکتیں کریں جو ایک نورمل انسان سے ممکن نہیں ہے جیسے زیادہ کھانے کھانا یا الٹی سیدھے حرکتیں کرنا زور سے چلانا تو اسے یا بھوک نہ لگنا یا کسی کو ایسے خالی پریشان کرنا یا گمسم بیٹھے رہنا تو اس طرح کے بہت ساری علامتیں ہیں جن سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ اس کو جادو ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے غیر مسلم لوگ مرگا خریدنے کے لیے شرط لگاتے ہیں کہ پورا گلہ کٹیں تو ان کو اس طرح زبا کرنا کیسا ہے جی ان کو اس طرح کیسے زبا کر کے دینا جائز ہے ہم مسلمانوں کے لیے اس طرح سے زبا مکروح ہوتا ہے جانور کی پوری گردن کٹ دی جائے تو ہم مسلمانوں کے لیے مکروح ہیں اگر غیر مسلم کو دے رہا ہے کہتا ہے ابھی پوری گردن کٹ دو تو اس کی اجازت ہے دے دیجئے گا ان کو اس طرح کر کے کیا نظر کا پردہ کرنا صرف مردوں پر حکم جی نہیں قرآن کریم میں جہاں عورتوں کے لیے پردہ کا ذکر ہے تو وہاں پہلے مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ پہلے پردہ آپ کریں تو اس لئے تو پہلے مردوں کو حکم دیا گیا ہے پھر آگے کہا گیا اور مومنہ عورتوں سے بھی کہیے تو پردے کا جو حکم ہے وہ دونوں کے لیے ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی کسی بچے کا نام محمد عمر فاروق رکھا جا سکتا ہے جی عمر فاروق رکھ سکتے ہیں عمر فاروق رکھ سکتے ہیں لیکن بہترے عمر رکھا جائے فاروق نہ رکھا جائے اس لئے کہ فاروق جو ہے وزت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک صفت ہے لیکن بے رہیال اجازت ہے حرام نہیں کہیں گے تحجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے جی آدھی رات کے بعد شروع ہوتا ہے افضل ہے آدھی رات کے بعد پڑھی جائے اگرچہ تحجد کا وقت تو عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ عشاء کے فوراً بعد تحجد پڑھے اسے یقین ہو کہ میں تحجد میں نہیں اٹھ پاؤں گا تو وہ عشاء کے بعد ہی تحجد پڑھ لے تو تحجد اس کے ادا ہو جائے گی تو اصل تو عشاء کے بعد سے لے کر کے فجر تک کا وقت رہتا ہے لیکن افضل وقت ہے کہ تہائی رات گزرنے کے بعد پڑھے یعنی آدھی رات گزرنے کے بعد اور رات کے آخری حصے میں اس سے زیادہ افضل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا میں نے کہیں سنا کہ جو اپنے باپ کا دوسرا نام کوئی اور نام بتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے اگر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو دوسرے بھائی کا بیٹا تو گود لے سکتا ہے تو دوسرے بھائی کا بیٹا گود لے رہا ہے تو اصل باپ تو اس کا وہی بھائی ہوگا یہ تھوڑا ہی ہوگا یہ اپنے بھائی کا بیٹا گود لے اپنی بہن کا بیٹا گود لے کسی کا بھی بیٹا گود لے تو وہ جس کا اصل میں ہے تو باپ تو وہی کہلائے گا یہ حقیقی باپ تھوڑا ہی ہو جائیں گے یہ تو ایک نسبتی اعتبار سے باپ ہو جائیں گے اصل باپ تو وہی ہوگا جس سے وہ پیدا ہوا ہے جس کا وہ خون ہے جی کیا کہہ رہے ہیں زنگا خانہ کیسا ہے زہنگا اچھا جھہنگا پوچھ رہے ہیں آپ جی جھہنگا خانہ یہ مکروح ہے اس کے اوپر بھی ہمارے کئی ساری ویڈیو ہیں دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ زہنگا خانہ مکروح ہے علماء آناف کے نزدیک اور امام شافیر کے نزدیک جائز ہے ہمارے یہ مکروح ہے آئندہ آن لائن سوال جارب کا سلسلہ کب شروع ہوگا جی انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا ہر اتوار کے دن نیتا ہے ہر اتوار کو یہ آن لائن سوال جارب کی مجلس رہے گی انشاءاللہ یہی ٹائم پر اگلے ہفتہ سے ہم کوشش کریں گے کہ سات بجے سے مجلس شروع ہو جائے تو تقریباً ایک گھنٹہ یہ مجلس رہے گی انشاءاللہ آج کی یہ ساتوی مجلس ہے یہ ساتوی مجلس ہے اس سے پہلے چھ مجلسے ہو جگئے ہیں جو ایک گھنٹہ سوا گھنٹے کے اوپر مشتمل ہیں انشاءاللہ ان کو بھی سنیے گا تو سیکڑوں سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو اس میں مل جائیں گے غامدی صاحب نہائی شاہستگی اور محذب انداز میں ایک ایک بات کو سمجھاتے ہیں تو ان کے بیانات سننے سے کیوں روکتے ہیں اگر کہا جائے کہ ان کے عقائد گمراکون ہے تو گمراکون عقائد مولان تاریخ جمیل کے بیانات میں بھی ہیں جی بھائی دیکھیں زبردستی صاحب کسی کو روک نہیں سکتے لیکن بہرحال مولان تاریخ جمیل صاحب کے مقابلے میں جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں ان کے زیادہ عقائد گمراکون کہلیں یا فسادات والے کہلیں اس سے زیادہ خرابی ممکن ہیں ایک تو ان کا لباس اور چال ڈھالی سنت کے مطابق نہیں ہے جبکہ مولان تاریخ جمیل صاحب نماز کے پابند ہے ماشاءاللہ داڑھی بھی شریعت کے مطابق ہے ان کی زندگی جو آس تک ہم دیکھتے ہیں پوری پابند شراح ہے اس کے بالمقابل اگر آپ جاوید احمد غامدی صاحب کو دیکھیں گے تو وہ اس کا اوشر اشیر بھی نہیں ہے اور جاوید احمد نے جو غامدی نے جو اختلاف کیا ہے وہ جمہور امت سے اختلاف کیا ہے مسائل میں اختلاف کیا ہے جہاں تک بات مولان تاریخ جمیل صاحب کی ہے تو وہ ان سے خطا ہوئی ہوگی غلطی سے ان سے وہ مسائل نکل گئے ہوں گے یا ان کو معلوم نہیں رہا ہوگا اس طریقے سے بہرحال جاوید احمد غامدی کے بالمقابل اگر آپ مولانا تاریخ جمیل صاحب کو رکھ رہے ہیں تو بڑا ہی غلط کر رہے ہیں دونوں میں کوئی معازنہ ہی نہیں ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب کا اور جاوید احمد صاحب کا میں نے ان کا ایک بیان دیکھا آپ کو بتاتا چلوں جاوید احمد غامدی صاحب اب ایک ان کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس میں تقریباً جو ہے 45 منٹ کی ہے تو اس میں وہ بتا رہے ہیں میری ایک شادی سنت کے مطابق ہوئی ہے اور اسی میں یہ صاحب الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں حالانکہ حدیث میں کہا گیا کہ سیدھے ہاتھ سے آدمی کو پانی پینا چاہیے تو کہہ رہے ہیں کہ میری شادی سنت کے مطابق ہوئی ہے لیکن اسی بیان میں آگے چل کر کے الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں تو بتائیے جس بندے کو اتنا نہیں پتا ہے کہ پانی دائے ہاتھ سے پینا سنت ہے تو آپ اس کی اتباع کریں گے جس کے چہرے پر ڈاڑی نہیں ہے آپ اس کی اتباع کریں گے جس نے انگریزو والے لباس پہنا ہوا ہے آپ اس کی اتباع کریں گے جس نے جمہور علی سنت والجماع سے اختلاف کیا ہے آپ اس کی اتباع کریں گے اس کے بیانات سننا چاہ رہے ہیں تو فیصلہ آپ کے اوپر ہے آپ کو اچھا لگتا ہے تو سننے کا بہرحال ہم منع نہیں کرتے جو ہم کو پتا ہے ہم نے اسے اعتبار صاحب کو بتایا ہے کیا محمد ابن ابو بکر نے حضرت عثمان کا قتل کیا تھا جی نہیں بالکل غلط ہے جو لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں وہ تاریخ سے نواقفیت کی بنیاد پر کہتے ہیں اس میں صحابہ یا کسی تابعی کا کوئی ہاتھ نہیں تھا بلکہ یہ سراسر منافقوں اور یہودیوں اور رافضیوں کی سازش تھی انہی لوگوں نے قتل کیا ہے مسلمان اس کے اندر شامل نہیں تھے حضرت ابو حریرہ نے جو حدیثیں چھپائی تھی وہ احادیث کے موضوع کے بارے میں چھپائی تھی جی نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کوئی احادیث نہیں چھپائی تھی ان کے اوپر کتمان حدیث کا یہ جو ہے الزام لگانا یہ یہ کہہ لیجئے کہ سراسر غلطی ہے بہتان ہے سراسر غلط اور بہتان ہے تو اس لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے حدیثیں چھپائی تھی اور اگر چھپائی بھی تھی تو بھلا جب چھپا لی تو ہمیں کیا پتا وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا یار ایک بات ہے لیکن بتانا نہیں چھاہتا تو اس نے پوچھا کیا بولا اگر بتانا ہوتا تو بتانا دیتا تو جب انہوں نے چھپائی ہیں تو کس بارے میں چھپائی ہیں وہ تو وہی بتاتے ہیں لیکن علماء کا یہ متفق علی فیصلہ ہے کہ صحابی نے کسی صحابی نے کوئی حدیث نہیں چھپائی ہے بلکہ جو بھی ان تک پہنچا ہے تو وہ انہوں نے کسی نہ کسی ذریعے سے امت کو بتا دیا ہے بہرحال بغیر ضرورت کی امام کو لقمہ دینا کیسا ہے جی غلط ہے نہیں دینا چاہیے جب ضرورت ہی نہیں ہے تو کیوں دینا چاہ رہے ہیں امام کو ڈشٹرپ کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ اگر ضرورت بھی ہو تو پہلے کھکار کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے امام کو متنبع کرنا چاہیے تاکہ وہ خود اپنے غلطے کی صلاح کر لیں قبرستان میں دکان تعمیر کرنا کیسا ہے درست نہیں ہے لیکن اگر کوئی قبرستان ایسا ہے کہ اس کی زمین خالی پڑی ہو اور لوگ اس کے اوپر ناجاز قبضانہ کر لیں اس نیت سے اور تاکہ قبرستان کے آمدنی ہونے لگے اور زمینے سے خالی پڑی ہوئی ہو تو اس مقصد سے اگر کہیں پر دکانیں تعمیر کر لی جائیں تو گنجائش نکل سکتی ہے باقی نہیں تو قبرستان وغیرہ کا استعمال درست نہیں ہے تصمیہ پڑھے بغیر غیر مسلم کو مرغہ بیچنا کیسا ہے جی دے سکتے ہیں تصمیہ پڑھنا یہ سب کرنا یہ تو ہم مسلمانوں کے لیے غیر تو غیر مسلم تو اسلامی حکام کے مکلف ہی نہیں ہے غیر مسلم تو اسلامی حکام کے مکلف ہی نہیں ہے تو اس لئے بسم اللہ پڑھے نہ پڑھے کیا فرق پڑھتا ہے حضرت دعا میں یاد رکھنا جی جی بلگلے انشاءاللہ تبارک وطالع دارین میں آپ کو سعادت نصیب فرمائے نعمانی نسبت کس کی طرف ہے نسبت ہے جی ہے نعمانی تو اصل میں جی سے حضرت مرانا سجاد نعمانی صاحب تو ان کے جو والد صاحب ہے مرانا منظور نعمانی صاحب تو ان کی طرف نسبت ہے اور ان سے اوپر اگر کوئی اور بزرگ ہو تو ان کے بارے میں مجھے پتا نہیں ہے میں تو یہی جانتا ہوں کہ مرانا منظور نعمانی صاحب ان کے صاحب زادے ہیں مرانا سجاد نعمانی صاحب اور مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب بھی ہیں تو ان کی نسبت کن کی طرف ہے ان کا مجھے پتا نہیں ہے حضرت کے حقیقے کے بعد نام بدل سکتے ہیں جی ہاں اگر نام بدلنا چاہے تو بدل سکتے ہیں یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے کبھی حقیقے میں جو نام رکھ لیا تھا وہی لازم ہے نہیں وہی لازم نہیں ہے بعد میں نام بدلا بھی جا سکتا ہے کوئی مضائقہ نہیں ہے گھر پر عملیہ جنت مسلط ہوں تو کیسے ہٹائیں جی معوزتین پڑھئے معوزتین قلوز برب الفلق قلوز برب الناس یہ پڑھئے آیت الکرسی پڑھئے سورہ بقرہ کا پہلا رکو سورہ بقرہ کا آخری رکو یہ پڑھئے اور سورة شفا سورة الفاتحہ پڑھئے اور صبح شام گھر کے اندر سورہ یاسین پڑھئے انشاءاللہ یہ معمول بنا لیجئے گا بڑے سے بڑا جادو ہوگا انشاءاللہ چلا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو آپ کو یہی بتایا گیا من جانب اللہ یہی دو صورتیں نازل ہوئی اور اسی سے آپ کا جادو ختم ہوا تھا تو انشاءاللہ اگر کسی کے یہاں ایسا ہے تو انشاءاللہ ان کا جادو بھی اسی سے ختم ہوگا جی فاسٹ فوڈ کھانا کیسا ہے جی اگر جائز ہے شریعت ابار سے زبا کیا گیا ہے اور جو ہے اس میں حلال و حرام کا خیال لکھا گیا ہے تو جائز ہے جیسے جو ہے کیف سی ہو گیا یا ڈومینوز ہو گیا اس طرح کی دوسری جو ہیں فاسٹ فوڈ والے تو اگر وہ حلال طریقے سے چکن زبا کرتے ہیں ویج کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو اگر وہ پاکی کا خیال لگتے ہیں پاکی نہ پاکی کا خیال لگتے ہیں حلال و حرام طریقے سے زبا کرنے کا خیال لگتے ہیں تو پھر جائز ہے فاسٹ فوڈ کھا سکتے ہیں لیکن نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس سے دل کے اندر بے رونقی پیدا ہوتی ہے ظلمت پیدا ہوتی ہے اس سے نہیں کھانا چاہیے اور بہت سارے نقصانات ہیں بہت سارے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اب یوٹیوب پہ سرچ کر لیجئے گا فاسٹ فوڈ کے سائیڈ ایفیکٹ اور نقصانات تو بچنا چاہیے لیکن حرام نہیں ہے حلال ہے اگر اس کے اندر یہ شرطیں پائی جائیں مرہوم کے شبیر بیلیم مرہوم کے حالے ثواب کے لیے مسجد میں یا مرہوم کے مکان پر استعمائی طور پر یحسین شریف پڑھنا اور دعا کرنا کیسا ہے یہ درست نہیں ہے یہ عمل ہاں گھر والے آپس میں جو میت کے گھر والے ہیں وہ سب مل کر کے کچھ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں مل کر کے دعا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن باہر سے بچوں کو بلانا لوگوں کو محلے پڑوس والوں کو بلانا رشتداروں کو بلا کر کے باقاعدہ کوئی خاص دن متعین کرنا یہ درست نہیں ہے اس کی ڈازت نہیں ہے اسلام علیکم میرے چینل کو پرموٹ کر دیجئے پلیز میں کیا بولتے ہیں میں نابینا شائر ہوں میں نابینا اچھا نابینا شائر ہیں آپ جی اللہ کیا ہے اظہار عالم و افیشل اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو ترقیت آفرمائے اچھا تبسم زینب کسی غیر مرد کو اللہ کے راستے میں لانے کے لیے بات کرنا جائز ہے جی نہیں عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مردوں کو دعوت دیتی اپنے مردوں سے کہیں اپنے بھائیوں سے کہیں اپنے شوہروں سے کہیں اپنے والدین سے کہیں وہ ان کو سمجھائیں آپ کے لیے درست نہیں ہے غیر ایسا نہ ہو کہ یہ بجائے صحیح راستے پہنے کے غلط راستے پر چلا جائے اس سے کوئی اور دوسرا فیترہ فساد کھڑا ہو جائے تو یہ درست نہیں ہے شراب کو بطور علاج استعمال کرنا کیسا ہے اور شراب ملی جو دویہ ان کا کیا حکم ہے اور کیا بہت مجبور ہے تو حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے جی شراب کو پینے کے طور پر تو استعمال کی اجازت نہیں ہے پینے کے طور پر حدیث میں منع کیا گیا کہ یہ تو علاج ہے یا نہیں یہ تو بیماری ہے اور شراب ملی دوائیاں نہیں ہوتی الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے تو الکوہل ملی ہوئے جو دوائیاں ہوتی ہیں تو مجبوری اگر ان کے علاوہ کوئی اور دوائیاں نہ ہو تو ان کی علماء نے اجازت دی ہے اور بہت مجبوری سے مراد آپ کیسی مجبوری ہے تو وہ بتائیے گا بہت مجبوری سے کیا مراد ہے کتنی مجبوری ہے اس کے بعد پھر مسئلہ بتایا جائے گا چونکہ آدمی کی حالتیں الگ الگ ہوتی ہیں مسئلہ الگ الگ ہوتا ہے تو وہ اس حالت کے اعتبار سے مبتلا بھی ہی کے رائے پر چھوڑ دے جاتا ہے بعض مسائل تو اس کے اعتبار سے مسئلہ بتایا جائے گا جی مولانا تارک جمیل اور مفتی تارک مسعود صاحب کے بارے میں کچھ بتائیے جی ماشاءاللہ دونوں ہمارے کابرین میں سے ہیں علماء دیوبند میں سے ہیں ان کے بیانات ماشاءاللہ بڑے اچھے ہوتے ہیں مفتی تارک مسعود صاحب عام طور سے مسائل بیان کرتے ہیں دو ٹوک مسائل بیان کرتے ہیں اور مولانا تارک جمیل صاحب وہ سیرت کے حوالے سے اس دواجی زندگی کے اعتبار سے اپنا بیانات ہوتے ہیں انشاءاللہ ان کے موٹیویشنل بیانات ہوتے ہیں تو دونوں کی سننا جائز ہے مرزا علی انجینئر عالم ہے جہاں تک مجھے علم ہے کہ وہ عالم نہیں ہیں میں نے تو یہی سنا ہے بہرحال وہ تو دوسرے لوگی بتا سکیں گے جو ان کے بارے میں خبر رکھتے ہیں مجھے تو یہی علم ہے کہ وہ عالم نہیں ہیں بلکہ بس کتابیں پڑھ پڑھ کر کے یہ کہہ لیجئے انہیں معلومات ہو گئی ہیں اور وہ اپنی معلومات کی بنیاد پر مسائل بتاتے ہیں یا لوگوں کو سمجھاتے ہیں لیکن عالم نہیں ہیں بہرحال یہ بندہ بھی صحیح نہیں ہے اور یہ کہہ لیجئے جکہ جماعت اسلامی کی طرف وہ لوگوں کو بلاتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے اندر کتنے نقصانات ہیں اور کتنے انہوں نے اہل سنت والجماعت سے اختلاف کیا ہے اور خاص کر صحابہ کے بارے میں اور خاص کر امیر معابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ان کے عقائد ہیں وہ بہت گمراکن ہیں فاسقہ ناقائد ہے تو بچنا شاہیے مہترک جمیل صاحب نے اپنے مہبینہ سے اللہ علی شیر حیدر کے رجوع کر لیا ہے یوٹیوب پر وہ ویڈیو موجود ہے جی اچھی بات ہے اگر اس طرح کی جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ خطان آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے جب اس کو احساس ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ رجوع کر لیتا ہے اہل حق کی پہچان نہیں ہے کہ جب اس کو یہ معلوم ہو کہ من سے غلطی ہوئی ہے تو وہ رجوع کر لیے یہ اہل حق کی پہچان ہے مفتر صاحب اگر کسی لڑکی غیر مرز سے زنا ہو گئے اور اسے بچہ پیدا ہو گئے تو کہہ بچہ گرا سکتی ہے نہیں جی بچہ گرانا جائز نہیں ہے جب بچہ چار مہینے کا ہو جائے جب بچہ چار مہینے کا ہو جائے تو اسے کسی بھی صورت میں گرانا جائز نہیں ہے حرام ہے وہ گنے گار ہوگی ٹھیک ہے زنا ہی حرام ہوا ہے اور اب بچہ گرا رہے ہیں تو بچے کا کیا قصور ہے گناہ تو آپ نے کیا ہے تو اپنی سزا اس کو کیوں دے رہے ہیں تو اگر چار مہینے کا عرصہ گزر گیا ہے تو اس کے بعد گرانا جائز نہیں ہے ویسے بھی نہیں گرانا چاہیے جو اللہ مخلوق دنیا میں بھیجنا چاہ رہا ہے آپ کو حق نہیں بنتا اس کو گرانے کا ہے دنیا میں آنے سے روکنے کا تو اس لئے نہیں کرنا چاہیے پہلے زنا کیا وہ حرام عمل کیا پھر بچوں گرارے ہیں وہ مزید حرام عمل کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے نکاح سے پہلے نکاح نامہ لکھنا کیسا ہے جی جائز ہے نکاح نامہ لکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے مرنہ مسعود عزر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں نیزون کے بیانہ سننا کیسا ہے جی میری اس بارے میں کوئی رائے نہیں ہے بھئی کچھ بھی بولنے بات کرنے پر عجیب آواز آتی ہے چاہے گھر میں ہویا شہر کے باہر اور جھگڑے ہونے لگتے ہیں کوئی علاج بتائیں نمازوں کے پابندی کیجئے انشاءاللہ ذکر و تسبیحات کے پابندی کیجئے صبح شام تسبیح فاتمہ پڑھنے کا معامل بنائیے انشاءاللہ جو بھی مسئلہ ہوں گے اللہ دور فرمائے گا ولیمہ کرنا نکاح کے کتنے دیر بعد کرنا سنت ہے جی بہتر یہ ہے کہ آدمی شب زفاف کے بعد یعنی نکاح کے اگلے دن ولیمہ کرے یہ بہتر ہے مستحب ہے لیکن اگر آج ہی نکاح ہوا اور آج ہی کوئی بندہ ولیمہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے ابھی نکاح ہوا اور آدھے گھنٹے کے بعد کوئی ولیمہ کھلانا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے چونکہ علماء فرماتے ہیں کہ ولیمہ نکاح کی خوشی میں بھی ہوتا ہے نکاح کی خوشی میں ہوتا ہے تو اس لئے کوئی نکاح کیا بھی اور آدھے گھنٹے کے بعد دو منٹ کے بعد کسی کو ولیمہ کھلانا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے بہتر یہ ہے کہ اگلے دن کرے اچھا جی اشرف علی تھانوی مولانا اپنی کتاب میں لکھتا نبی کا علم غیب آم آدمی پاگلو جانور جیسا ہے آپ نے پھر وہی مسئلے چھوڑ دیا ہے بے اختلافی مسئلے ان سب کے بیانات ان سب کا جواب موجود ہے آپ ایک کام کیجئے جو آپ کا اعتراض ہے مولانا الیاز غممن نے اس کا جواب دیا ہے آپ اسے وہاں سن لیجئے گا انشاءاللہ کہ اس کا کیا مطلب ہے سمجھنے میں گلتی ہو جاتی ہے ہم انسان ہیں اپنی سوچ کے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں اپنی سوچ کے اعتبار سے سمجھتے ہیں تو اس لئے اس سوال کا آپ نے بہت اچھے طریقے سے دیا انشاءاللہ وہاں سن لیجئے گا تو آپ کا اعتراض دور ہو جائے گا اور اگر پھر بھی دور نہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کیجئے گا بعد میں انشاءاللہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کا مقصد صرف اعتراض کرنا ہے تو پھر کوئی آپ کو نہیں سمجھا سکتا ہے پھر کیا کر سکتے ہیں شہید اور انبیاء کے بارے میں تو پتا ہے کہ وہ اپنے قبروں میں زندہ ہیں مگر دوسرے جو اولیاء ہیں ان کا کیا ہے کہ وہ بھی اپنے قبروں میں زندہ ہیں اور کیا وہ جو ہم بھی یعنی سلام سنتے ہیں جی سلام تو سنتے ہیں اگر میت کو جا کر سلام کیا رہے تو سلام تو وہ سنتے ہیں لیکن وہ زندہ ہیں یا نہیں اولیاء کے بارے میں پتا نہیں ہے ہاں انبیاء کے بارے میں تو جیسے کہ قرآن و حدیث میں تشریح ہے تو اس لئے ان کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں لیکن جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں تشریح نہیں ہے تو ان کے بارے میں کہنا مشکل ہے قرآن خانی اور دعوت کے پیسے حلال ہیں یا حرام بھئی قرآن خانی جی مروجہ جو قرآن خانی ہے یاد رکھیں مروجہ جو قرآن خانی ہے تو اس میں پیسے لینا بھی حلال نہیں ہے اور دعوت کھانا بھی حلال نہیں ہے گھر والے کو آپس میں ملجل کر کے بیٹھ کر کے پڑھ لینا چاہیے سوا پہنچا دینا چاہیے جو مرورہ طریقہ چلا ہوا ہے یہ لائق ترق ہے اسے چھوڑنا چاہیے پبلک سویمنگ پول میں سویمنگ کو جا سکتی ہے کیا جی سویمنگ پول میں جا سکتی ہے بلکل لیکن مرد جا سکتے ہیں مردوں کو عورتوں کو جو ہے عورتوں والے میں عورتوں کو تو یہ خلط ملت نہیں ہونا چاہیے مرد بھی وہیں ہیں عورتیں بھی وہیں ہیں تو ایسا نہیں ہونا شاہی ہے مردوں کے لئے سویمنگ پول بنا ہوا ہے تو مر جائیں کہیں پر پردے کے ساتھ میں عورتوں کے لئے ہیں تو عورتیں بھی جا سکتی ہیں تو سویمنگ پول جا سکتے ہیں شکریہ جزاک اللہ شبیر احمد امت صحیح طریقہ پر عمل جی جی شکریہ جزاک اللہ جی جماعت میں جانا ضروری ہے کیا جی نہیں جماعت میں جانا ضروری نہیں ہے جماعت میں جانا چاہے تو چلا جائے بڑے اچھی بات ہے بڑا اچھا عمل ہے لیکن ہر ایک کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہی جانا ضروری ہو عالم ہو جائل ہو اور ایک کو لگانا ضروری ہے تو ایسا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہے مفتی صاحب اگر آپ کے پاس دارالفتہ دارلوم دیبند کی ویب سائٹ ہو تو کیا آپ سینڈ کر سکتے ہیں جی آپ بعد میں ہم سے رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کو ویب سائٹ کا لنک شیئر کر دوں گا من قطل غیر سے شادی کرنے کی صورت میں بچے حلال ہوں گا یہ حرام جی نہیں جب وہ غیر کی منکوحہ ہے غیر کے نکاح میں ہیں تو بھلا اس سے اگر بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ تو زنا کے کہلائیں گے نا اور حدیث میں فرمایا گا الولد للفراش ولی الاخری الحجر کہ بچہ جو ہے وہ اس کا کہلائے گا جس کے نکاح میں ہیں اور جس نے زنا کیا اس کے لئے تو پتھر ہے اسے تو کوڑے مار مار کے حلال کیا جائے گا بچہ اس کا نہیں کہلائے گا بلکہ جو ہے جو جس کے نکاح میں ہیں بچہ اس کا کہلائے گا ہاں اگر وہ انکار کر دے جس کے نکاح میں ہیں وہ اگر انکار کر دے کبھی میرا نہیں ہے تو پھر بھی یہ بچہ دوسرے مرد کا نہیں کہلائے گا بلکہ اس کا نسب عورت سے ثابت ہوگا عورت سے اس کو مانا جائے گا اور یہ عورت کی میراث کا محروم ہوگا اگر شوہر انکار کر دے تو بیرحال زانی کا بچہ نہیں کہلائے گا اس کے لئے تو پتھر ہے رجم ہے اس کے لئے تو مار دینا چاہیے پتھر مار مار کے حلا کر دینا چاہیے رزاک اللہ خیران کا سیرہ جی شکریہ ایک شخص چاہتا ہے کہ نماز پڑھے لیکن نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے کاہلی کے وجہ سے کوئی طریقہ بتائیں حضرت جی اللہ سے معافی مانگیں بار بار تو باستغفار کریں اور رب جعلنی مقیم صلات ومن ذریعتی رب بنا وتقبل دعا اس دعا کو پڑھنے کے اعتمام کریں اور ساتھ میں یہ استہذار کرے کہ نماز کو چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں سے لوگوں کے گھروں کو آگا لگا دوں جو بغیر عزر کے نماز نہیں چھوڑتے جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتے تو حدیث میں ایسی بڑی وعید بیان کی گئی ہے تو اس لئے نماز نہیں چھوڑنے چاہیے تو آپ کے ایمان تازہ ہو جائے گا نماز کا شوق پیدا ہو جائے گا کون کون سے جانور کپڑوں سے لگ جانے سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں جی اس میں ایک تو سور ہے خنزیر ہے اور دوسرے کتہ اگر بھیگا ہوا ہو تو اگر کپڑوں سے مس ہو جائے تو تب بھی کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ بلی بغیرہ ہے یا دوسرے وہ ہیں تو ان سے نہیں ہوگا ہاں یہ کہ ان کے جسم پر کوئی ناپاکی لگی ہو گندگی لگی ہو اگر مجھے رفیہ دین سے نماز پڑھنا پسندے کیا پڑھ سکتا ہوں جی بالکل پڑھ لیجئے کس نے منع کیا ہے آپ کو رفیہ دین سے نماز پڑھنا ہے تو پڑھ لیجئے بے رہیال وہ بھی سننے سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے ٹیک ہے تو آپ پڑھ لیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے نکہ نامے میں کیا لکھا جاتا ہے بھئی یہ بعد میں سوال کیجئے گا نکہ نامے میں لڑکے کا نام لڑکی کا نام ان کے والدین کا نام مہر کتنا ہے گواہ کون ہے وکیل کون ہے یہ اور یہ بھی کہ میں اتنے مہر کے بدلے میں فلا لڑکی سے نکہ کر رہا ہوں لڑکی سائن کر کے یہ کہتی ہے مجھے قبول ہے یہ لکھا ہوا ہوتا ہے نکہ نامے میں تاہر القادری کے بیانات سن سکتے ہیں جی جو بیانات ان کے سیرت کے اوپر ہیں ان کو سن سکتے ہیں جو بیانات مسائل کے تعلق سے ہیں ان سے بچنا چاہیے کیونکہ انہوں نے بھی غلطی اور ٹھوکر کھائی ہے مسائل بتانے میں انہوں نے بھی ٹھوکر کھائی ہے تو اس لیے اللہ معلی شہر حیدری والی ویڈیو دوزار آٹھ کی ہے لیکن مولان تارک جمیل کے نئی ویڈیو موجود ہے جس میں انہوں نے گستاقر صاحبہ سے گریہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں جی بھئی وہ ان کا مسئلہ انہی تک رہنے دیجئے ان کا عمل ہے وہ جانے ہمیں تو ان کے ذریعے سے جو فائدہ ہو رہا ہے اچھے بیانات سویم کو تو وہ فائدہ اٹھا لینا ہے باقیوں نے کہا کیا مسئلہ ہے وہ جانے اللہ جانے جی پبلک سویمنگ پول میں غیر مسلم بھی آتے ہیں جو اس تینجا کے بعد اپنے پانی استعمال نہیں کرتے تو اسی صورت میں بھئی یہ ہے اگر آپ کو جانا ہی ہے بہتر تو یہ بچنا چاہیے لیکن اگر آپ کو جانا ہی ہے تو پھر یہ ہے بعد میں آپ آ کر کے گھر میں الگ سے نہا لیں الگ طریقہ سے غسل کر لیں تاکہ نماز کے لئے آپ اچھے سے پاک ہو جائیں اس طریقے سے کر لیا کریں اگر آپ کو جانا ہی ہے تو جی بلی گھر میں رکھ سکتے ہیں کیا جی بلکل رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے دانے پانی کھانے وغیرہ کے انتظام رکھنا شاہیے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اس کے دانے پانی کے انتظام نہ کر پائیں اور اس کی وجہ سے عذاب کے اندر شامل ہو جائیں جیسا کہ حدیث میں کہا گیا ایک عورت نے بلی رکھی تھی مگر اس کے کھانے پانے کے انتظام نہ رکھا اس کو بھوکا مار دیا اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا تو پال سکتے ہیں لیکن کھانے پینے کا ان کے نظم رکھنا شاہیے اگر کسی عورت کا شوہر مر گیا ہو تو کیا وہ عدد کے بعد بھی اپنے شوہر کے گھر میں رہ سکتی ہے اور وہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تو کیا وہ شوہر کے گھر رہ سکتی ہے جی بالکل شوہر کے گھر رہ سکتی ہے اصل تو یہ ہے کہ شوہر کے وفات کے بعد اس کی میراس محسوس کا جو حصہ ملے گا تو عورت کو وہ حصہ ملے گا تو اس حصے سے وہ اپنا کچھ بھی کر سکتی ہے نیا گھر خریدے اسی گھر میں رہے کہیں اور رینٹ پر رہے جو اس کی مرضی ہے وہ کر سکتی ہے شوہر کے حصے سے اسلام میں کیا ہے کیا ہے کوٹ میریج کیسے ہے کوٹ میریج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی رضا مندی کے بغیر کوٹ میں جا کر کے شادی کرنا جو اسلامی نقطہ نظر سے مناسب نہیں ہے اسلام تو یہ کہتا ہے ماں باپ کو راضی کر کے تب شادی بیعہ کرنے چاہیے یہ نکاح کرنے چاہیے تو یہ جو کوٹ میریج لو میریج وغیرہ جو ہوتی ہیں یہ مناسب نہیں ہے بعد میں ان کے اندر بڑے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں لیکن اگر بہرحال لڑکا لڑکی بالک ہے تو وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں اس کی اجازت ہے بالک ہیں تو یہ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرنی چاہیے جس میں ماں باپ کیوں خوشی ہو وہاں نکاح کرنا چاہیے خیر و بھلائی اسی میں ہوتی ہے ہر کوئی مسئلہ واتس اپ میں تو اچھا جی واتس اپ پہ اگر آپ کو مسئلہ ہم سے پوچھنا ہے تو پھر ظہر کے بعد سے لے کے رات میں اشارت تک دس بجے تک کہ آپ کسی بھی وقت مسئلہ پوچھ سکتے ہیں واتس اپ پہ انشاءاللہ میں دیکھ کر اس کا جواب دے دیا کروں گا اچھا مکہ کے اندر فوٹو کھینچنا کیسا ہے جو فوٹو کھینچنا درست نہیں ہے جاندار چیزوں کا فوٹو کھینچنا درست نہیں ہے ہاں جو غیر جاندار ہیں دیوار ہیں پیڑ پودے ہیں جو ہے عمارتیں ہیں تو ان کی فوٹو لی جا سکتی ہے لیکن حرم کے اندر فوٹو نہیں کھینچنا چاہیے اس کے اوپر بھی میرے ایک ویڈیو ہے حرم میں جا کر کے جاتے ہیں وہاں گناہ بخشوانے کے لیے لیکن فوٹو گرافی کر کے وہاں گناہ سر مول لیتے ہیں تو اس سے بھی بچنا چاہیے بچنا ہی چاہیے یہی بہتر ہے کوٹ میریج اسلامی جی میں نے اس کا جواب دے دیا ہے لوگ شادی کے کیا ہے رقے پر بسم اللہ لکھتے ہیں کیا ایسا لکھ سکتے ہیں کیا جی جو شادی کارڈ ہوتا ہے اس کے اوپر بسم اللہ وغیرے لکھی بھی ہوتی ہے تو لکھ تو سکتے ہیں لیکن بچنا چاہیے اس عمل سے بھی کیونکہ عموماً دیکھنے میں یاتا ہے کہ ہمارے جو شادی کارڈ دعوت نامے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بعد میں لوگ ڈسٹ بین میں پھینک دیتے ہیں ان کا عدب نہیں کرتے ان کو اسی کچھرے میں پھینک دیا جاتا ہے تو اس لیے یا تو عدب کرو یا تو پھر بسم اللہ لکھنا چھوڑ دو کیونکہ دعوت یہ خص شادی کارڈ وغیرہ پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے پھر بعد میں مجھے کو ردی کے ٹوکری میں پھینک دیں کچھرے میں پھینک دیں جا ان پر دھول مٹی پڑے وہ کسی کے پیروں کے نیچے آئیں کچھرے میں جائے تو یہ اللہ کے نام کی بید بھی ہے بسم اللہ کی بید بھی ہے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ لکھوانا ہی نہیں چاہیے لکھوانا ہی نیچے یہی بہتر ہے پھر آگے سامنے والے کی مرضی ہے پھینکے رکھے جو اس کی مرضی ہے نہیں تو جس پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے تو پھر اس کا احترام کرنا چاہیے ضروری ہے اگر مقتدی امام سے پہلے سلام کہہ دے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی مقتدی سے پہلے سلام کہے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی ٹوڑ جائے گی چونکہ پھر وہ اقتدائی درست نہیں ہوئی اقتدائی درست نہیں ہے تو امام سے پہلے سلام نہیں کہنا چاہیے پیر ذلفقہ نقش بندی کے بیانہ سننا کیسا ہے جبکہ ان کے بیانات میں عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی پیرز الفقہ رحمت ماشاءاللہ وہ نقش بندی سلسلے کے بڑے اکابر ہیں بڑے بزرگ ہیں بیانات ان کے بہت اچھے ہوتے ہیں اور وہ جو بیانات کہتے ہیں تو ان کے بیانات عام طور سے دوسری کتابوں سے لے ہوئے ہوتے ہیں تو اصل تو یہ اعتراض ان پر ہونا شاہی ہے کہ جہاں سے وہ واقعات بیان کرتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ کسی نہ کسی اور اللہ مفہام آنے وہ واقعات اپنی کتابوں کا اندر لکھے ہوئے ہیں تو اس لئے بعض واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی تو کوئی ایسی بہت بات نہیں ہے برہالا بیان سن لیجئے جو آپ کو فائدہ من لگ ہے فائدہ اٹھا لیجئے جو آپ کی مطلب کا نہ ہو اسے چھوڑ دیجئے بس میں تو اتنا ہی کہوں گا افتامے کون سی کتاب پر زیادہ محنت کرنا چاہیے شامی پر در مختار کے اوپر اور رسم المفتی شرح عقود رسم المفتی اس کے اوپر اور الدر definitely مختار اس کے اوپر شامی کے اوپر زیادہ محنت کرنی چاہیے شہادی کے ایک مہینہ بعد پتا چلا کہ شوہر اول نے طلاق نہیں دی تو نکاہی نہیں ہوا جب طلاق ہی نہیں دی تو نکاہی نہیں ہوا دو بارہ عورت کو علیہدہ کرے اور علیہدہ کر کے شوہر سے طلاق دلوا کرے یا جب وہ شور طلاق دیتے اس کے بعد نکاح کرنی شاہی ہے اگر پتہ چل گیا طلاق نہیں تھی پھر بھی ساتھ رہ رہا ہے تو یہ زینہ اور حرام کہلائے گا اب تک جو رہا وہ تو غفلت تھی اس کی تو معافی ہو سکتی ہے لیکن معلوم ہونے کے بعد اب ساتھ رہنے جاہز نہیں ہے قضاء نمازیں کیسے ادا کریں جیسے آپ کو موقع ملے ویسے ادا کرتے رہیں دو رکعت قضاء ہوئی تو دو رکعت چار رکعت والی نماز چار رکعت تو اس طریقے سے جو نماز جیسے قضاء ہوئی ہے ویسے ہی اس کو بعد میں ادا کرنا لازم ہے آپ کو جب جب بھی موقع ملے آپ پڑھ سکتے ہیں سوائے تین وقتوں کے زوال کے وقت تو سورج نکلتے ہوئے ان تین وقت میں قضاء نماز نہیں پڑھ سکتے باقی اس کے علاوہ ہر وقت قضاء نماز پڑھ سکتے ہیں تو جب بھی موقع ملے پڑھ لیجئے گا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قضاء نماز میں چار رکعت کی جگہ دو رکعت ہو جاتی ہیں اچھا کسی سے بیعت کیسے ہوتے ہیں اور بیعت سے کیا ہوتا ہے بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں کہ میں اب اللہ کے نافرمانی نہیں کروں گا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا گیا یا یو النبی اذا جاک المؤمنات یبایعنکا وہ آپ سے بیعت کرتی ہیں علا اللہ یو شرکنا باللہ شیعہ ولا یسرقنا ولا یزنینا ولا یقتلنا ولا دہننا تو اللہ والا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم شرک نہیں کریں گے زنا نہیں کریں گے قتل نہیں کریں گے جھوٹ خوری نہیں کریں گے تو تمام گناہوں سے آدمی توبہ کرتا ہے اور اس لیے کہ آدمی کے سر پر بڑا ہوتا ہے تو وہ تنبی کرتا ہے تو آدمی کو عقل آ جاتی ہے اگر کسی کو پر بڑے نہ ہوں تنبی کرنے والے نہ ہوں بتانے والے نہ ہوں کہتے ہیں کہ یونس گوہر کا بیان سننا کیسا یونس گوہر جی پتا نہیں بھئی مجھے ان کے بارے میں انشاءاللہ میں ان کے بارے میں معلومات کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا کرنسی نوٹ جی میں رکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں جی ہاں نوٹ جی میں رکھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں جی میں نوٹ رکھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ نوٹ کے اوپر جو فوٹی ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے اور وہ زیادہ بڑی بھی نہیں ہوتی کہ جو معنیہیں صلات ہو جائے معنیہیں نماز ہو جائے تو اس لیے نوٹ جے میرا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی رج نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو اوپر والا بولنے سے تجدید نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے کیا بیوی کو شہر سے پردہ کرنا ہوتا ہے کہ بھئی اگر بیوی شہر سے پردہ کرے گی تو پھر رہی کون گیا تو شہر تو اس کے لیے حلال ہے وہ تو شہر ہے اس کے لیے تو پورا جسم دیکھنا جائز ہے تو شہر سے پردے گا کیا مطلب ہے ہاں جو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ اوپر والا کہہ دینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے اللہ تو اوپر ہی ہے نا ہے تو اوپر ہی آسمانہ کے اوپر ہے تو اس لیے اوپر والا کہنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا نکاح نہیں ٹوٹے گا جو لوگ سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں موبائل میں قرآن پڑھنا بغیر وضوع کے کیسا ہے جی پڑھ سکتے ہیں بنا وضوع کے موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں بس شرط یہ ہے کہ جب قرآن کریم کھلا ہوا ہو تو اسکرین کو ٹچ نہ کیا رہا ہے صفحہ بدلنے کے لیے صفحہ بدلنے کے لیے بے وضوع اسکرین کو ٹچ کر کے صفحہ بدلنا درست نہیں ہے باقی قرآن پڑھ سکتے ہیں آپ ایسے ہاتھ میں لیا ہوا ہے جیسے یہ میرے ہاتھ میں ہیں میرے ہاتھ میں فون ہے آپ ایسے ہاتھ میں فون لے کر کے اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پڑھ لیجئے گا لیکن اس کو ٹچ کر کے صفحہ بدلنا یہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہے کیا فٹے ہوئے قرآن دینی کتب کو جلانا کیسا ہے جی اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو قبرستان میں جا کر کے دفن کر دیں قبرستان میں گڑھا کھود کر کے اس کو دفن کر دیں لیکن اگر ایسی کوئی شکل نہ ہو یہی آخری صورت ہو تو پھر جلانے کی بھی اجازت دی ہے علماء نے جلا بھی سکتے ہیں اچھا اور کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا سورج نکلتا ہوا چاشت کی نماز پڑھتا ہے سورج نکلنے کے تقریباً پندرہ بیس منٹ کے بعد سورج نکلتے ہوئے تو جائز نہیں ہے سورج نکلنے کے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آدمی کو چاشت کی نماز پڑھنی چاہیے نہیں چاشت تو بعد میں پڑھ جاتی ہے نا اشراق ہوتی ہے تو چاشت تو دس بجے کی جاتا ہے جب سورج اچھے طریقے سے بلند ہو جائے جب سورج اچھے طریقے سے بلند ہو جائے تب چاشت کی نماز پڑھ جاتے ہیں سورج نکلنے کے پندرہ بیس منٹ کے بعد تو اشراق کی نماز پڑھ جاتے ہیں کتاب تسکرات الولیاء پڑھنا کیسا ہے بزرگوں کے عجیب و غریب واقعات ہیں جی پڑھ لیجئے واقعات ہی تو ہیں کوئی عقائد تو اسے متعلق نہیں آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھ لیجئے اچھا اور کیا کہہ یہ سب سے بہتر اس کو پڑھ لیجئے گا اچھا کیا زمزم کھڑے ہو کر پینا سنت ہے جی کھڑے ہو کر کے بھی پی سکتے ہیں بیٹھ کر کے بھی پی سکتے ہیں بعض علماء نے یہی کہا ہے کہ کھڑے ہو کر کے پینا سنت ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایسا کیا تھا تو کھڑے ہو کر کے بھی اور بیٹھ کر کے بھی دونوں طرح جائز ہے نماز میں سور فاتحہ اور سورت کے درمیان بسم اللہ پڑھنی ہوگی جی ہاں پڑھنی ہوگی مستحب ہے فرض یا واجب نہیں ہے مستحب اور سنت ہے پڑھ لیں گے تو اچھا ہے کیا قدوری سے مسائل بتا سکتے ہیں جی ہاں قدوری سے مسائل بتا سکتے ہیں مسہور صوفی شیخ بن عربی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے بھئی ان کے بارے میں میں نے زیادہ مطالعہ نہیں کیا ہے ابن العربی کے بارے میں زیادہ مطالعہ میں نے نہیں کیا ہے تو اس لئے ان کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا پہلے میں خود معلومات کرلوں پھر آپ کو بتا سکوں گا جی اچھا اب میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ آپ لوگوں سے اب آگے کوئی اور سوال مت پوچھے گا ایک دو لوگوں کے جو سوالیں بس میں ان کے جواب دے دیتا ہوں وقت ہو گیا ہے ہماری عشاء کا نماز کا وقت ہونے والا ہے انشاءاللہ تو باقیہ لوگوں کے جو سوالیں انشاءاللہ گلے ہفتے ابھی آپ کوئی اور مزید سوال مت پوچھے گا اللہ کے واسطے اچھا اپنی مرحوم دادی کی فوٹو رکھ سکتے ہیں کیا جی نہیں مرنے والے کا فوٹو رکھنا اب جائز نہیں ہے اب درست نہیں ہے اجازت نہیں ہے نہیں رکھنا چاہیے جو مر گئے ہیں ان کے فوٹو وغیرہ ڈیلیٹ کر دینے چاہیے بعض دفعہ مقتدی امام سے تھوڑا پہلے سزدے کے لئے جھگ جاتے ہیں تو کیا نماز ہوگی جی ہاں نماز ہو جائے گی اگر مقتدی اور امام دونے ایک رکن میں شامل ہو جاتے ہیں یہ تو میرے لئے بڑا مشکل مسئلہ ہے کیسے پیچانے صحیح ہے یا غلط ہیں لیکن عموماً ایسا ہے کہ جن کو عقل تسلیم ہی نہ کریں جن کو عقل تسلیم ہی نہ کریں تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ تو منگھڑتی ہوں گے اکثر ایسی میں تو بس یہ کہوں گا کہ اپنے یہاں کے علماء سے معلوم کر لی جائے کہ یہ واقعہ ایسے صحیح ہے یا غلط انشاءاللہ وہ جو کہیں اس کے مطابق عمل کر لیا جائے لارٹری ڈالنا کیسا ہے جائز نہیں ہے حرام ہے لارٹری یہ بھی جواہ ہے اور جواہ ناجائز ہے منع کیا گیا قرآن قریب میں داڑی رکھنے والے احادیث میں تو یہودیوں کی مخالفت کی بات اب تو ہم انسلک پہچانے تو داڑی رکھنے کی کیا ضرورت ہے داڑی صرف یہی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کی مخالفت کرنی ہے بلکہ یہ تمام انبیاء کی سنت ہے تو جو حضور کی سنت ہے تمام انبیاء کی سنت ہے تو وہ تو رکھنی رکھنی ہے یہودیوں کی مخالفتی ایک وجہ نہیں ہے بلکہ داڑی اسلامی شیار ہے حضور کی سنت ہے تمام انبیاء کی سنت ہے اس سے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے تو اس لئے رکھنا چاہئے یہ چہرے کی زینت ہے اور آپ دیکھئے گا یوٹیوب پہ سرچ کر کے داڑی کے فائدے کیا ہیں آپ کو پتا ہے کہ اسکن کے کینسر نہیں ہوتے اس سے بہت سارے لوگوں کو یہاں کینسر ہو جاتا ہے تو سنت کو اپنائیں گے ضرور ابھی کے زمانے میں آپ کے نزدیک کس سے بیعت کرنا چاہیے جی جو اکابرین ہیں ان سے اکابرین میں مرنہ قمروز زمہ صاحب بھی ہیں مرنہ سجاد نومانی صاحب بھی ہیں اور اس کے علاوہ مرنہ آقل صاحب مزاہ علوم کے اندر ہیں وہ بھی ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے اکابر ہیں میں تو دو شار کوئی جانتا ہوں جن کے میں نے آپ کو نام بتائے ہیں تو اللہ والا جن کے دین کے بارے میں آئے کہیں پہ بھی ہوں اچھا جاوید غامدی کے کتاب میزان پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں بھئی میں نے کہا ہے کہ اگر وہ عقائد سے متعلقے تو نہیں پڑھنی شاہی ہے اور اگر اس میں کچھ اور بیان کیا گیا ہے تو پھر اس میں آپ کو احتیاط کرنی شاہی ہے بہتر ہے کہ مت پڑھئے جو بندہ خود شریعت و سنت کے مطابق نہیں ہے اس کا لباس سنت کے مطابق نہیں ہے چہرہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کے پڑھنے سے دل کے اندر ظلمت ہی پیدا ہوگی اندھیرہ پیدا نہیں ہوگا جی میں نے کہا تھا کہ اور مسئلے مت پوچھئے گا میں اور کا جواب نہیں دے پاؤں گا وقت کم ہے ایک مسئلے پر ہنفی مفتیان اکرام کے الگ الگ فتویں ہیں تو آدمی اپنی مرزیزوں کوئی فتویں مان سکتے ہیں کیا جی جی اگر کسی مسئلے کے اندر الگ الگ علماء کے رائے ہیں تو آپ کسی بھی ایک مفتی کی رائے کو مال لیجئے کسی بھی ایک مفتی کے مطابق عمل کر لیجئے انشاءاللہ اس کا جو بھی سواب یا اس کا وبال ہوگا وہ اس مفتی کے اوپر ہوگا تو اگر الگ الگ جو ہے وہ ہیں تو کسی ایک کی بات مال لیجئے گا چاروں امام کے مذاہب پر کوئی کتاب ہو تو بتائیے جی ایمائی اربا کے نام سے کتاب ہے تو اس کو انشاءاللہ پڑھ لیجئے گا ایمائی اربا عقیقے کی چاندی مسجد میں بھی دے سکتے ہیں جی دے سکتے ہیں مسجد میں بھی عقیقے کے اندر جو چاندی کی جاتی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ غریبوں میں استعمال کر رہے کیونکہ وہ صدقہ ہے وہ صدقہ ہے تو اور صدقہ غریبوں کا حق ہے تو اس لئے غریبوں کو دینا چاہیے اترے ڈاڑھی پر پھیرنا کیسا ہے جی پھیر سکتے ہیں سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں بھائی نور القریشی کیا اکیلے فرض نماز میں کھا جاتا ہے پتہ نہیں سوال سمجھ میں نہیں آئے بہرحال تو یہ تھا آج کا لائے سوال بے شمار مسائل ہوئے ہیں ان مسائل کو دوسرے تک پہنچائیے ہمارے چینل سے لوگوں کو جوڑیے اور ان تک مسائل ہماری ویڈیوز پہنچائیے تاکہ زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو اور لوگوں کو زمینی بلاؤں سے ہر طرح کے شرور اور فتن سمسپ کی حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالی اپنے امن و امان میں رکھے آپ سب سے بھی دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے اتوار کو تو آپ لوگ بقی جو سوال ہے اگلے اتوار کو پوچھ لیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ